بسم اللہ الرحمن الرحیم برلہ صغیر پاک و ہند میں مطالعہ سیرت ایک ایسا مضمون ہے جس پر برلہ صغیر کے مسلمان باشندوں کو نہ صرف بارگاہ رب العلا میں سجدہ تشکر ادا کرنا چاہیے بلکہ برلہ صغیر میں جو کام ہوا ہے اس پر ہمیں کسی حد تک احساس تفاخر بھی محسوس ہونا چاہیے برلہ صغیر میں ایک طویل عرصے تک سیرت پاک پر کام نہیں ہوا جس کی کچھ جھلکیاں میں ابھی پیش کرتا ہوں لیکن ماضی کی دو صدیوں میں برلہ صغیر کا اہل علم نے اس ساری کمی کو پورا کر دیا جو ابتدائی ایک ہزار یا گیارہ سو سالوں میں واقع ہوئی تھی برلہ صغیر کے مسلمانوں نے علوم سیرت اور علوم نبوت پر گزشتہ دو سو تین سو سال کے دوران جو کام کیا ہے اس کی عظمت کا اعتراف دنیا عرب کے بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے ایک زمانہ تھا کہ علوم حدیث صرف برلہ صغیر میں موجود تھے علوم حدیث پر صرف برلہ صغیر میں کام ہو رہا تھا اور دنیا اسلام کے بیستر حصے علم حدیث سے یا تو غافل تھے یا علم حدیث پر اس سطح کا کام نہیں تھا جس سطح کا کام برلہ صغیر میں ہو رہا تھا یہ بات میں نہیں کہتا یہ بات خود عرب دنیا کے بڑے بڑے جیت اہل علم نے تسلیم کی ہے دنیا عرب کے ایک مشہور صاحب علم مفسر قرآن مفقر متکلم اور عدیب علامہ سید رشید رضا بیسویں صدی کے آغاز میں دنیا اسلام کے سفر پر گئے تھے علامہ سید رشید رضا مفتی عظم مصر مفتی عبدہو کے شاگردوں میں تھے اور اپنے زمانے میں مصر کے صفحے اول کے مفسرین اور مفقرین قرآن پاک میں سے تھے انہوں نے دنیا اسلام کے بیستر حصے کا دورہ کیا آخر میں وہ برنے صغیر میں آئے یہاں کی مختلف دینی درسگاہوں کا دورہ کیا یہاں کے محدثین اور اساتذہ حدیث سے ملے یہاں کے لوگوں نے علم حدیث پر جو کام کیا تھا اس کا جائزہ لیا اور پھر اس بات کا تحریری اعتراف کیا کہ اگر ہمارے بھائی برنے صغیر کے مسلمان نہ ہوتے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ علم حدیث دنیا سے اٹھ گیا تھا یا نہیں اٹھ گیا تھا یہی معاملہ علوم سیرت کا ہے کہ انیسویں صدی کے وص سے متعلق سیرت کی جو غیر معاملی سرگرمی برنے صغیر میں دیکھنے میں آئی اس کی مثالیں دنیا اسلام میں کم ہیں آج بھی عرب دنیا میں انتہائی علمی اور تحقیقی سرگرمیوں کے باوجود برنے صغیر کے گزشتہ دھائی سو سال کا کام کمیت اور کیفیت دونوں اعتبار سے پورے عرب دنیا کے کام پر بھاری ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ برنے صغیر کی تاریخ کے ابتدائی دور میں بارہ سو سال تک یا کم از کم گیارہ سو سال تک علوم سیرت سے وہ دلچسپی نہیں رہی جو مسلمان معاشرے میں ہونی چاہیے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب علوم سیرت پر بڑا قابل ذکر کام عرب دنیا میں ہو رہا تھا وہ بڑی بڑی کتابیں جن میں سے اکثر کا تذکرہ آپ نے سماعت فرمایا وہ سب کی سب دنیا عرب میں مصر میں شام اور اندلس میں لکھی گئیں مراکش سے لے کر اور ایران تک ترکی اور یورپ سے لے کر سوڈان تک اس پورے علاقے میں غیر معاملی سرگرمی متعلق سیرت میں نظر آتی ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ جب برنے صغیر سیرت کے ذکر سے تقیباً خالی ہے برنے صغیر کا متعلق کرنے سے پہلے ایک نکتہ اور ذہر میں رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ برنے صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ اپنی نوعیتی ایک منفرد تاریخ ہے اتنی منفرد کہ دنیا اسلام کے دوسرے علاقوں میں اس انفرادیت کی مثال نہیں ملتی یہاں مسلمانوں نے ایک ہزار سال تک حکومت کی لیکن اس ایک ہزار سالہ حکومت کے باوجود یہاں مسلمانوں کی تعداد کبھی بھی پندرہ فیصد سے زیادہ نہیں ہوئی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ مسلمانوں نے کسی ملک میں پندرہ فیصد ہونے کے باوجود پچاسی فیصد پر کامیابی کے ساتھ ایک ہزار سال حکومت کی ہو اور اگر ان کی آپس کی کمزوریاں اپنی کوتاہیاں آپس کے اختلافات ان کو شکل سے دوچار نہ کرتے تو یہاں کی مقامی آبادی کے لئے ممکن نہیں تھا کہ مسلمانوں کی بارہ دستی کو آئندہ دو سو برس تک بھی کچھ ذکر پہنچا سکے اس بارہ سو سالہ دور میں برن سغیر کے لوگوں نے مختلف علوم و فنون پر کام کیا علم حدیث اور علم تفسیر پر قابل ذکر کام یہاں نظر آتا ہے جس وقت جس کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں لیکن علوم سیرت سے دلچسپی اور اعتنا نسبتاً کمزور رہا ہے برن سغیر کی تاریخ کو علمی اور فکری اعتبار سے ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں دور جدید کو نکالنے کے بعد جس پر کل گفتگو ہوگی یہ تین حصے وہ ہیں جن میں سے پہلا حصہ دور سندھ قرار دیا جا سکتا ہے جب مسلمانوں نے سندھ میں تبلیغ اور دعوت کا کام شروع کیا پھر محمد بن قاسم کے ہاتھوں سندھ کا بڑا حصہ فتح ہوا اور موجودہ پاکستان کے بیستر علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کے علم روابط دنیا عرب سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بغداد دمشق کوفہ اور بسرہ سے قائم تھے یہاں کے اہلِ علم وہاں جا رہے تھے وہاں کے اہلِ علم یہاں آ رہے تھے اور عربی زبان برلے صغیر کی علمی زبان یعنی سندھ اور موجودہ پنجاب صوبہ صلی اللہ علیہ و بلجستان کی علمی زبان تھی یہاں جو لوگ لکھ رہے تھے وہ عربی میں لکھ رہے تھے کچھ کام فارسی میں ہو رہا تھا اس دور میں یہاں کے سیرت نگاروں میں کئی نام نمائی طور پر سامنے آئے ابو معاشر نجیح السندھی کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے یہ ہمارے سندھ کے رہنے والے تھے اور سندھ کے نام کو انہوں نے اس طرح روشن کیا کہ صدر اول کے دوسری صدی حجری کے نامور ترین سیرت نگار جنہوں نے اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام عرب دنیا میں روشن کرایا وہ علامہ ابو معاشر نجیح السندھی تھے لیکن افسوس کہ ان کی کوئی کتاب یا تحریر آج اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ان کی بیان کردہ روایات مختلف کتابوں میں ملتی ہیں ان کا تذکرہ بھی ملتا ہے انہوں نے جو کارنامے سیرت کے علم کو محفوظ رکھنے میں انجام دیئے ان کا لوگوں نے اعتراف بھی کیا ہے لیکن ان کی اپنی کوئی تحریر آج موجود نہیں ہے ایک اور بڑا نام جو سیرت نگاری اور سیر کے باب میں یعنی سیرت کے اس شعبے یا پہلو میں جب علم سیرت کا وہ حصہ جس کا تعلق جنگ اور مغازی سے تھا اس کو قانون جنگ کی شکل میں مرتب کیا جا رہا تھا اور علم سیر کے نام سے وہ ایک الگ فن کے طور پر سامنے آ رہا تھا اس فن میں انہوں نے مہارت اور امامت کا درجہ پیدا کیا میری مراد امام اہل شام امام عبد الرحمن العوضاعی سے ہے امام عبد الرحمن العوضاعی امام ابو هنیفہ کے معاصر تھے امام ابو ہنیفہ کا انتقال ایک سو پچاس ہجرے میں ہوا امام عوضاعی کا انتقال ایک سو ستاون ہجرے میں ہوا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے معاصر تھے دونوں نے امام ابو حنیفہ نے بھی اور امام عوضاعی نے بھی اسلام کے بندل اقوامی قانون یعنی علم سیر کو اپنی دلچسپی کا موضوع قرار دیا ان موضوعات پر ان دونوں حضرات نے کتابیں چھوڑی اور ان دونوں حضرات کی تحریریں اور خیالات آج ہمارے سامنے موجود ہیں امام عوضائی کی کتاب سیر العوضائی بھی موجود ہے اور اس پر امام ابو حنیفہ کے ایک شاگر امام ابو یوسف کی طرف سے تردید یعنی ری جوائنڈر بھی موجود ہے الرد علی سیر العوضائی امام عوضائی کی بازرہ لمبی ہو گئی امام عوضائی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا تعلق سن سے تھا ایک زمانے میں سن سے بڑی تعداد میں لوگ لے جائے گئے اور وہ عرب دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہو گئے امام عوضائی بھی ان لوگوں میں تھے اگرچہ امام عوضائی جب سن سے گئے تو بہت کم سن رہے ہوں گے اور ان کی جو بھی تعلیم و تدریس اور تربیت ہوئی وہ دنیا عرب میں ہوئی پھر دنیا عرب ہی میں وہ رہے اور اس بیرود کو انہوں نے اپنا وطن بنایا جو آج لہو لہان ہے بیرود کے جس محلے میں امام عوضائی کے قبر مبارک ہے وہ محلہ آج بھی امام عوضائی کہلاتا ہے اس کا نام امام عوضائی ہے اور بیرود کے عام لوگ ڈرائیور اور دوسرے حضرات عوضائی کے لفظ بھی حضر کر دیتے ہیں امام کے لفظ سے یاد کرتے ہیں ٹیکسی والے سے کہیں کہ امام جانا ہے تو اس محلے میں لے جاتا ہے جہاں امام عوضائی کا مزار مبارک ہے اور وہ پورا ایریا ان کی وجہ سے امام عوضائی کہلاتا ہے یہ روایات جن میں چند مثالوں کا اور بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے یہ سندھ کے دور میں ہمیں ملتی ہیں سندھ کا دور جب یہ ختم ہوا تو محمود غزنوی کے حملوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے سیاسی مراسم اور روابط افغانستان اور وسطی ایشیا سے قائم ہو گئے سیاسی روابط عرب دنیا سے کٹ گئے اس لئے کہ بنی عباس کی سلطنت کمزور ہو گئی درمیان میں مختلف علاقوں کے حاکم خود مختار ہو گئے اور براہ راست صوبہ سندھ کا سیاسی اور انتظامی رابطہ دنیا عرب سے کٹ گیا جب انتظامی اور سیاسی رابطہ کٹ گیا تو علمی رابطوں پر بھی اثر پڑا اور وہ جو براہ راست اہل علم کے عام دورف تھی یہاں کی طلبہ وہاں جا کے قصب فیض کرتے تھے وہ روایت کمزور پڑ گئی لیکن اس کے باوجود سندھ کے متعدد علاقوں میں تھٹا میں خاص طور پر اور ہندوستان کے مغربی صوبہ گجرات میں ایک روایت دنیا عرب میں جا کر قصب فیض کی قائم رہی بہت سے لوگ گجرات اور تھٹا سے حرمین جاتے آتے رہے وہاں علوم حدیث اور علوم نبوت کو حاصل کرتے رہے اور وہ روشنی برے صغیر میں تھٹا اور گجرات کے ذریعے پھیلاتے رہے جتنے اہل علم علم حدیث اور صیرت پر کام کرنے والے تھٹا میں پیدا ہوئے ہیں شاید اتنے پورے پانچ سالہ دور میں سندھ میں نہیں پیدا ہوئے ہیں مخدوم محمد حاشم تھٹوی علامہ عبدالحسن سندھی ان دونوں کی کتابیں بہت مشہور و معروف ہیں ان میں علامہ محمد حاشم تھٹوی نے ایک کتاب لکھی تھی جو عرب دنیا میں بھی بڑی مقبول ہے جس کا اردو اور عربی ترجمہ بھی ملتا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صیرت کو سامنے رکھ کر ایک ایسا نقشہ مرتب کیا تھا جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ پورے سال کے بارہ مہینوں میں اور بارہ مہینوں کے باون ہفتوں میں اور باون ہفتوں کے تین سو چوون دنوں میں ہجری سال کی بات ہو رہی ہے تین سو چوون دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا ہوتے تھے اس طرح انہوں نے ایک ایک دن کے حساب سے جو جو معلومات ملی ہیں وہ جمع کر کے ایک ایسا نقشہ بنا دیا ہے جو اردو میں بھی دسیاب ہے ایک بڑی زخیم کتاب کراچی میں کئی بار شائع ہو چکی ہے جس کا عنوان ہے اہد نبوت کے ماہ و سال اہد نبوت کے ماہ و سال کی اصل تحقیق تھٹا کے ایک عالم علامہ شیخ محمد حاشم سندھی تھٹوی نے کی تھی جنہوں نے اور بھی بہت سے کتابیں لکھیں اور علم حدیث اور علوم حدیث سے متعلق موضوعات پر ان کا بڑا نمائع اور قابل ذکر کام ہے آخری دو صدیوں میں جو نام سندھ کی شہرت اور عظمت اور احترام کا باعث بنا وہ تھٹا ہی کے ایک بزرگ علامہ ابو الحسن سندھی ہیں جن کو ایک بڑی خصوصیت یہ حاصل ہے کہ وہ سیاہ ستہ میں سے ہر کتاب کے شعرے ہیں کسی اور محدث کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جزوی طور پر علامہ جلال الدین سیوتی کے علاوہ جو سیاہ ستہ کی ساری کتابوں کا شعرے رہا ہو علامہ ابو الحسن سندھی نے سحی بخاری، سحی مسلم، جامع ترمیزی، سنن ابی دعود، سنن نسی اور ابن ماجہ ان میں سے ہر کتاب بھی شرعہ لکھی ہے جو متوہ بھی ہے اور دستیاب ہے لیکن سندھ کے ان علماء کا اور محققین کا کام بقیہ برر صغیر میں زیادہ عام اور متعارف نہیں ہوا یا تو اس لیے کہ ان میں سے بیشتر حضرات کی عام دورت عرب دنیا میں رہی وہاں ان کا کام زیادہ معروف اور متعارف ہوا بنسبت ہندوستان اور برر صغیر کے دوسرے علاقوں کے یہی وجہ ہے کہ عرب دنیا میں شیخ حاشم تھٹوی، شیخ محمد عابد سندھی اور دوسرے اہل علم مولانا ابو الحسن سندھی ان کے بارے میں کتابیں عرب دنیا میں زیادہ شائع ہوئی ہیں ابھی حالی میں ایک کتاب چند سال پہلے غالباً پی ایج ڈی یا ایم فل کا مقالہ ہے جو شیخ محمد عابد سندھی پر شائع ہوا ہے مکہ مکرمہ کے ایک فاضل نے لکھا ہے مکہ مکرمہ ہی میں چھپا ہے برر صغیر کے اکثر ہے اہل علم شیخ عابد سندھی کے نام سے واقف نہیں ہے لیکن عرب دنیا میں ان کا نام مشہور معلوم ہے اور ان کے بارے میں چیزیں آتی رہتی ہیں ان جزوی کابشوں کے علاوہ جن کا دائرہ سندھ اور کسی حد تک گجرات تک محدود تھا برر صغیر کے بقیہ حصے علم سیرت کی روشنی سے بڑی حد تک محروم رہے یہ بات بڑی حیرت انگیز بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے کہ علم سیرت برر صغیر میں ایک طویل عرصے تک نساب کا حصہ نہیں رہا محمود غزنوی نے جب شمال کی طرف سے حملے شروع کیے اور ہندوستان کا بیشتر حصہ محمود غزنوی کی سلطنت کا جز بن گیا موجودہ پاکستان کا بڑا حصہ ان کے انتظام میں آ گیا پھر ان کے جانشینوں کے زمانے میں ایک طویل وقفے کے بعد سلطان شاہبدین غوری اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں شمال ہندوستان میں ایک مرکز قائم ہوا قدودین ایبک نے پہلی خودمختار حکومت دہلی میں قائم کی وہاں ایک نیا نساب تعلیم اور نظام تعلیم سامنے آیا جو افغانستان اور سنڈرل ایشیا کی روایات سے مستنیر تھا اس نساب کی جو تفصیلات ملتی ہیں ان میں یہ بات بڑی حیرت انگیز اور افسوسناک ہے کہ نہ صرف سیرت پر کوئی کتاب شامل نہیں ہے بلکہ علم حدیث اور علوم نبوت کا حصہ بھی بڑا تھوڑا ہے تفسیر قرآن کا حصہ بھی بڑا تھوڑا ہے اور علوم نبوت کا حصہ بھی بڑا تھوڑا ہے حدیث پر ایک آدھ جزوی کسی کتاب کے علاوہ جو علم حدیث کے زخائر میں قطرے کی حیصد بھی نہیں رکھتی علم حدیث کا مطالعہ براہ راس نساب کا حصہ نہیں تھا یقیناً اس کے روحانی اثرات تو ہوئے ہوں گے لیکن اس کوتاہی یا کمزوری کے اجتماعی اثرات بھی ہوئے اور مسلمان اہل علم میں وہ مسائل نمائع ہو گئے جو بنیادی اہمیت کا حامل نہیں تھے بہت سے حضرات کی دلچسپی صرف عربی زبان و عدب کے اس پہلو پر رہی جس کا تعلق لفظی چیستانوں سے اور صرفی نحوی بازیگری سے ہے صرف و نحو کی وہ کتابیں جو صرف و نحو تو نہیں سکھاتی لیکن لفظی بازیگری میں ضرور طاق کر دیتی ہیں وہ برے صغیر میں نمائع رہی اور ایک طویل عرصے تک مسلمانوں کی علمی روایت کی انتہا یہی سمجھے گئی کہ کس نے کتنے متون یاد کیے ہیں کس کو کس مطمئن کے کتنے حاشی یاد ہیں کتنے حاشیوں کے زیلی ہواشی یاد ہیں اس کے علاوہ کوئی اور علمی سرگرمی ایک طویل عصے تک یہاں دیکھنے میں نہیں آتی سلطنت پیریٹ تقریباً پورا کا پورا ایسائی گزرا علم حدیث سے ناواقفی کا یہ عالم تھا ایک چھوٹی مثال آپ سے اعز کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک سلطان کے دربار میں میں نام نہیں لوں گا دو اہم دینی شخصیتوں میں درمیان مناظرہ ہوا اور وہ مناظرہ بردے صغیر کی تاریخ کی بڑی نمائع دور کی ایک اہمیت کے حامل چیز ہیں مناظرہ اس موضوع پر ہوا کہ صوفیہ کے حلقے میں جو سما ہوتا ہے ناتیں یا غزلیں یا اس طرح کے عشقیہ مضامین سنے جاتے ہیں یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے دو بڑی دینی شخصیتوں نے اپنا اپنا موقف پیش کیا ایک بڑی دینی شخصیت جن کا علم و فضل قابل احترام ہے جن کا دینی مقام بہت اونچا ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ سما کو جائز سمجھتے ہیں آپ کی دلیل کیا ہے آپ نے فرمایا حدیث پاک میں آیا ہے ایسی نہ کوئی حدیث ہے نہ حضور نے کبھی یہ اشارت فرمایا نہ سما کا لفظ حضور کے زمانے میں اس معنی میں استعمال ہوتا تھا معلوم نہیں کس کا قول ہے لیکن اس سے یہ انتازہ ہو سکتا ہے کہ برل سغیر میں علم حدیث سے کتنی نواقفیت پائی جاتی تھی اور یہاں مین علاقوں کے لوگ برل سغیر کے شمالی علاقوں کے لوگ جہاں مسلمانوں کی ثقافت اور تحزیب کا مرکز تھا وہاں علم حدیث سے کتنی دوری تھی اس کے بعد سلطنت پیرٹ ختم ہو گیا مغل سلطنت قائم ہوئی مغل بھی سنڈرل ایشیا سے آئے تھے اس لئے جو روایت سنڈرل ایشیا اور افغانستان سے آ رہی تھی اس روایت میں کوئی فرق نہیں پڑا بدستور آتی رہی اسی طرح کی لفظی بازی گری اسی طرح کے زواہر پر زور اسی طرح سے جزیات پر بحث تمہیز اسی طرح سے کتابوں کے ہواشی اور شرحیں اور الفاظ اور کسی مصنف نے کوئی خاص لفظ کیوں استعمال کیا ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے علم نحب کی کتاب تھی نحب کا مقصد یہ ہے کہ طالب علم کو کسی زبان کے قوائے سے واقفت ہو جائے اور وہ زبان لکھنے پڑھنے اور بولنے کے قابل ہو جائے اگر اس کے علاوہ نحب کا کوئی مقصد ہے تو فضور اور لغو ہے اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے لیکن ایک نحب کی کتاب پڑھائی جاتی ہے آج بھی بہت سے مدد سے پڑھائی جاتی ہے اس میں شروع میں مصنف نے جب لکھی تو بسم اللہ نہیں لکھی تھی کیوں نہیں لکھی غلطی سے نہیں لکھی بھول گیا کیا ہوا اس میں ایک ایک ہفتے بحث ہوتی ہے کہ مصنف نے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی جس مقصد سے کتاب لکھی ابھی اس سے کوئی بحث نہیں ہے مصنف نے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی پھر جملہ شروع ہوتا ہے کتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے الکلمة لفظ مفردن الکلمة لفظ وضع لیمانن مفردن اب اس پر بحث ہوتی ہے کہ مفردن ہے کہ مفردن ہے کہ مفردن ہے اس پر لمبی لمبی تقریریں استاد بھی کرتے ہیں طلبہ بھی یاد کرتے ہیں لیکن وہ طلبہ جو اس کو یاد کرتے ہیں ان بحثوں کو اور وہ اسادزہ جو ان بحثوں کو پڑھاتے ہیں ان سے اگر یہ کہا جائے کہ عربی زبان کا ایک پیراگراف لکھے دے دیں جس میں سرفی نہوی غلطی نہ ہو تو نہو کے وہی ماہرین جو جزیات کے حافظ ہیں وہ ایک پیراگراف سرفی نہوی غلطیوں سے مبردہ لکھ نہیں سکتے ان میں سے نوے فیصد یہ روایت سینٹلیشیا سے آئی تھی یہی ہماری علم سمجھا جاتا تھا اس میں علم حدیث کا کتنا مقام تھا قرآن کا کتنا مقام تھا اس کی تفصیل میں میں جاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی اس کے بعد بابر کے بعد جب ہمائیوں نے جگہ لی ہمائیوں کو شکست ہو گئی شیر شاہ سوری کے ہاتھوں ہمائیوں کو ہندوستان سے نکلنا پڑا ہمائیوں نے جا کے ایران میں پناہ لے لی ایران میں پناہ لینے کے بعد جب وہ واپس آئے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایرانیوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ ہمارے اہلِ ان کو ساتھ لے کے جائیں اور یہ یہ مرات آپ ہمارے لوگوں کو دیں جو لوگ ان کے ساتھ آئے ان میں بہت سے ایرانی فلسفی بھی آئے شیخ خطلہ شیرازی کا نام سب سے نمائی ہے انہوں نے دور متاخر کا فلسفہ اور عقلیات کو بھی یہاں متعارف کر آیا اور یک نہ شود دو شود پہلے لفظی بحثیں عربی صرف و نحب پہ ہوا کرتی تھی اب لفظی بحثیں متاخرین کے فلسفے پر ان کے ہاشیوں پر ہاشیوں کے ہاشیوں پر ایک ایک کتاب کا دس دس سال لوگ جان نہیں چھوڑتے تھے پہلے متن پھر متن کی شرع پھر شرع کی شرع پھر شرع کا ہاشیہ پھر ہاشیہ کا شرع پھر شرع کا خلاصہ پھر خلاصہ کا ہاشیہ پورے دس دس بارہ بارہ سال اس میں گزر جاتے تھے نہ طالب علم کو عربی آتی تھی نہ فلسفہ آتا تھا جزوی بازی گریہ خوب آتی تھی لفظ سے کھیلنے کا فن خوب آتا تھا لیکن جس کو علم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضور کیا ہدایت دنیا میں لے کے آئے تھے قرآن پاک کس انقلاب کی بات کرتا ہے وہ کیا تبدیلی لانا چاہتا ہے اس سے کوئی تعلق نہ سادزہ کو تھا نہ طلبہ کو تھا یہ بڑی حد تک برے سغیر کی روایت تھی اس روایت میں علم سیرت کا کیا مقام ہو سکتا ہے اس کا آپ اندازہ کرنے کسی بڑی کتاب میں جزوی یا زمنی طور پر سیرت کا کوئی اکا دکھا تذکرہ مل جائے تو مل جائے بعض کتابوں میں کہیں کہیں زمنن مل جاتا ہے لیکن سیرت باقعدہ علم کے طور پر کبھی بھی نصاب میں نہیں رہی اور کوئی قابل ذکر کتاب اس پورے دور میں ہندوستان میں ہندوستان سے مراد شمال ہندوستان اور موجودہ مغربی پاکستان کا بیشتر حصہ سندھ کو چھوڑ کر علم حدیث سے تعلق کی ایک مثال میں نے آپ کو بتا دی علم حدیث کی کوئی کتاب باقعدہ نصاب کا حصہ نہیں تھی تفسیر کی ایک دو کتابیں جزوی طور پر کہیں صرف فاتحہ کہیں صرف سور بقرہ اور وہ بھی ان متاخرین کی تفسیریں جن کو اس سے غرض نہیں تھی کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے اس سے غرض تھی کہ میرے کلامی پیش راؤ نے کیا کہا ہے جن امام کا علم کلام میں میں پیرو ہوں وہ کلامی مسائل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو تفسیر اور قرآن کے نام پر کلام کی تعلیم ہو رہی تھی کہیں معتضلہ کے رد ہو رہا تھا کہیں اشائرہ کا ہو رہا تھا کہیں ماتوریدیہ کے رد ہو رہا تھا وہ تفسیر پڑھنے والا متکلم تو شد اچھا بن جاتا ہو اگرچہ مجھے اس میں بھی تعمل ہے لیکن قرآن پاک کا تعلیم اور قرآن پاک کی رہنمائی سے مستنیر وہ لوگ نہیں ہو سکتے تھے جو قرآن پاک کو کسی اور عینق سے پڑھتے ہو قرآن پاک تو اس لیے ہے کہ اس کے چشمے سے باقی تمام کائنات کو دیکھا جائے اور جو چیز اس کے چوکٹے میں پوری نہ اترے اس کو کھوٹا سمجھا جائے جو قرآن کے چوکٹے میں جتنا چھوٹا ہے اتنا کھوٹا ہے اور اگر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ الہاد و زندقہ ہے یہ میار قرآن پاک اور صیرت پاک اور حدیث کا ہونا چاہیے یہ برنے صغیر میں ایک طویل عرصہ تک نہیں رہا یہ ایک ایسی کمزوری ہے جس کا غالباً برنے صغیر کی اجتماعی نفسیات کو احساس ہوا اور جب احساس ہوا تو انہوں نے اس ساری کمی کو پورا کر دیا جس میں سے کچھ کا تذکرہ میں آج کروں گا کچھ کا کل کروں گا برنے صغیر میں جب مسلمانوں کو تقریباً آٹھ سو نو سو سال ہو گئے اور یہاں اس پورے تعلیم میں جو کوتاہی ہوئی تھی اس کے اثرات بھی سامنے آنے شروع ہوئے یہ اتنی بڑی کوتاہی ہے کہ قرآن اور حدیث اور صیرت کو نظرانداز کرنا اس کوتاہی کے نتائج اور سمرات تو آنے تھے وہ سمرات سامنے آئے اور ایسی ایسی گمراہیاں پیدا ہوئی کہ باقاعدہ ایک شخص نے اٹھ کے یہ کہہ دیا کتاب موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو نوزباللہ ایک ہزار سال کے لیے آیا تھا اب ایک ہزار سال کے بعد حضور کا زمانہ ختم ہو گیا اب نئے دین کی ضرورت ہے یہ وہ چیز ہے جس کو تحریک الفی کہتے ہیں اور تحریک الفی پر کتابیں لکھیں لوگوں نے خیالات کا اظہار کیا وہ خیالات آج بھی کتابوں میں اور تاریخ میں تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں اور پھر چونکہ ایک سرکاری سرپرستی میں ایک ایسی تحریک شروع ہوئی جس کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اب غیر متعلق قرار دے دیا جائے تو پھر ایک ایک کر کے اس کے لئے کافشیں بھی شروع ہوئیں سرکاری سرپرستی میں اسلام کی ہر چیز کا مذاق اڑایا جانے لگا اسلام کے ہر پہلو کو محل نظر اور محل اختلاف قرار دیا گیا بہت سے معاملات میں سرکاری فیصلے ایسے آنے لگے جو اسلامی احکام اور شریعت سے صراحتا متعارض تھے اور ملت اسلامیہ ایک ایسے مشکل مرحلے میں گرفتار تھی جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک شخصیت کو بروقت خبردار نہ کرتا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ملت کا کیا حال ہوتا وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار دو شخصیتوں نے کھڑے ہو کے اس پوری تحریک کے اثرات کو مٹا دیا ایک شخصیت ہے حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی کی جو مجدد الف ثانی کہلاتے ہیں اور الف ثانی کی اہمیت اس الفی تحریک کی وجہ سے ہے کہ کہنے والوں نے یہ کہا تھا کہ اب ایک ہزار سال ہو گئے ہیں لہٰذا حضور کی نبوت ختم ہو گئی اس غلط فہمی کی تردید اور ان گمراہیوں کی تردید کرنے کے لیے جو تجدیدی کارنامہ انجام دیا اس شخصیت کو مجدد الف ثانی کے لقب سے دنیا اسلام نے یاد کیا یہ بات ہمارے لیے اہل پاکستان کے لیے بڑی خوشی کی ہے کہ جس شخصیت نے ان کو سب سے پہلے مجدد الف ثانی کا لقب دیا تھا وہ ہمارے پاکستان سے تعلق رکھتے تھے سیالکوٹ کے موران عبد الحکیم تھے ملہ عبد الحکیم سیالکوٹی سیالکوٹ کے دو نام عرب دنیا میں بڑے مشہور ہیں ایک علامہ اقبال ایک علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی مجدد الف ثانی نے براہ راست سیرت پہ تو کوئی کتاب نہیں لکھی لیکن انہوں نے ان غلط فہمیوں کی تردید مکمل طور پر کر دی جو علوم سیرت اور علوم نبوت کے انکار پر مبنی تھی اور مقام نبوت اور مرتبہ نبوت کی عظمت کو لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاگزین کر دیا دوسری شخصیت شیخ عبد الحق محتیث دہلوی کی تھی جن کا کارنامہ یہ ہے مجدد صاحب کی طرح میں ابھی دوبارہ آتا ہوں جن کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ہندوستان میں علم حدیث کو متعارف کرایا علم سیرت کو متعارف کرایا اور اس طرح متعارف کرایا کہ اگر ان کو ہندوستان میں علم سیرت کا جدہ امجد قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا پہلے سیرت نگار ہیں برنسغیر کے شمال ہندوستان کے شیخ عبد الحق محدث دہلوی وہ بڑے عالم فاضل انسان تھے علم حدیث میں ان کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ آج تک محدث ان کے نام کا حصہ ہے ان کا عشق رسول اور ذات رسالت ماب سے واپستگی ان کی کتابوں کے سفے سفے سے ستر ستر سے نمائا ہے انہوں نے چار سال حجاز میں قیام کیا علم حدیث بڑے بڑے علماء سے حاصل کیا اور پھر واپس دہلی اپنے وطن تشریف لائے آپ نے حقی نام سناوگا بہت سے دہلیویوں کے ساتھ یہ حقی انہی کی اولاد اور انہی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں دہلی کے حقی شیخ عبد الحق محدث دہلیوی کی اولاد اور خاندان میں حجاز سے واپسی کے بعد انہوں نے پچاس سال یہاں درس حدیث دیا اور پورے ہندوستان اور پنجاب میں یعنی شمال ہندوستان اور پنجاب اور قرب جوار کے علاقوں میں علم حدیث کی شما روشن کر دی انہوں نے حدیث سیرت اور علوم نبوت اور ان سے متعلقہ مسائل پر سو سے زیادہ کتابیں لکھی علم حدیث کے لئے انہوں نے مشکات المصابی جو حدیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے درسی کتاب کے طور پر منتخب کیا اس کو یہاں متعرف کر آیا اور ان کے زمانے سے لے کر اور آج تک مشکات المصابی برل سغیر پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش افغانستان کے تقریباً تمام دینی اداروں میں درسی کتاب کے طور پڑھائی جاتی ہے جو جو لوگ مشکات المصابی سے علم حدیث حاصل کرتے ہیں وہ سب کے سب بلا استثناء شیخ عبدالحق محدث دینوی کے ممنون احسان ہیں شیخ عبدالحق نے یہاں علم حدیث کو متعارف کرانے کے لئے دو کتابیں لکھی ہیں ایک عربی میں ایک فارسی میں عربی کتاب علماء کرام کے لئے اور فارسی کتاب عامت الناس کے لئے فارسی کتاب کا نام ہے اشیعت اللمعات فی شرح المشکات جو شپی بھی ملتی ہے عربی کتاب کا نام ہے لمعات التنقیح فی شرح مشکات المصابی ہے یہ کتاب بھی کئی بار شپی ہے اور مشکات کی مقبول ترین شرحوں میں سے ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک اسی نوعیت کی کتاب لکھی تھی جس نوعیت کی مخدم حاسم تھٹوی نے لکھی جس کا عنوان ہے ماہ سبت اب السنہ فی ایام السنہ کہ سال کے پورے تین سو چون مہینوں میں کون کون سے عامال کرنے سنت ہیں اس کے بارے میں کیا معلومات حدیث میں اور سیرت میں ملتی ہیں انہوں نے جو کتابیں لکھی انہوں نے علم حدیث اور سیرت پر ایک درجن سے زائد کتابیں لکھی جو بڑی مقبول ہوئیں ایک کتاب انہوں نے اور لکھی تھی جو شاہ جہان بادشاہ کے کہنے پر لکھی تھی شاہ جہان نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ایک کتابچاہ ایسا لکھ کر دیں جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ حکمرانوں کے لئے اسلام میں کیا ہدایات ہیں تو انہوں نے وہ ہدایات قرآن پاک سنت اور اسلامی عدبیہ سے جمع کر کے شاہ جہان کے لئے لکھی تھی شیخ عبدالحق محتیس دیلوی نے علم حدیث پر جو کام کیا وہ اپنی جگہ ایک تاریخ ساز کام تھا لیکن بر سغیر میں سیرت پر جو بہترین کتابیں اور سب سے پہلے کتابیں لکھی گئیں وہ شیخ عبدالحق محتیس دیلوی کے قلم سے سامنے آئیں ان کی کتاب ہے مدارج نبوہ جو دو زخیم جلدوں میں ہے کئی مرتبہ چھپ چکی ہے اور سیرت کے تمام بنیادی مسادر کتب حدیث سیاہ ستہ اور سیرت کی بنیادی کتابیں جو اپنے ساتھ عرب سے لائے تھے ان سب سے استفادہ کر کے انہوں نے ایک کتاب لکھی اس کا اردو ترجمہ بھی اٹھارو سے نواسی میں نول کشور لکھنےوں میں شائع ہوا تھا یہ برن سغیر کی سب سے پہلی اور مستند جامع کتاب سیرت ہے دو زخیم جلدوں میں ہے اور سیرت کے ہر گوشے سے بحث کرتی ہے بارہ سو صفات پر مشتمل ہے اس سے اندازہ ہوگا کتنی زخیم ہے اور برن سغیر میں کئی سو سال تک سیرت کی جامع ترین اور مستند ترین کتاب سمجھی گئی اس کتاب کو شیخ عبدالعق محدث دیلیوی نے پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے جس میں قسم اول یا پہلا حصہ اس کا عنوان رکھا ہے در ذکر فضائل و کمانات اور اخلاق و صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کیا ہیں کمانات اخلاق اور صفات یعنی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت کو قارین کے ذہر نشین کرایا ہے اس کے بعد دوسرے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کا نصب خاندان اور آپ کی ولادت پیدائش بشپن تک کے واقعات یہ دوسرے حصے بیان کی ہیں اس حصے میں ان کا بیشتر ماخذ المواہب اللہ دنیا اور اس کی شرع ذرقانی کی شرع المواہب اللہ دنیا ہے جس میں انہوں نے وہ سارے مضامین خلاصے کے طور پر بیان کر دیئے ہیں جو ان دونوں کتابوں میں آئے ہیں تیسرے حصے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی کی جو اہم واقعات ہیں نوجوانی سے لے کر وفات تک نبوت اور بیسد پھر ہجرت اور غزوات یہ طویل ترین حصہ ہے اس میں پوری صیرت کا خلاصہ آ جاتا ہے چوتھے حصے میں آپ کے مرض الموت اور دنیا سے تشریف لے جانے کا تذکرہ ہے اور پانچویں حصے میں آپ کی اولاد خاندان ازواج متحرات اور بقیہ اہل بیعت کا تذکرہ ہے یہ کتاب کئی مرتبہ برنسغیر میں شائع ہوئی تھی اب کافی عرصے سے ناپید ہے چونکہ برنسغیر میں فارسی کا ذوق ختم ہو گیا فارسی جاننے والے ناپید ہوتے جا رہے ہیں برنسغیر سے باہر جہاں فارسی سمجھی جاتی ہے افغانستان میں بدنظمی ہے پچیس تیس سال سے وہاں کوئی علمی کام ہو نہیں رہا سینٹرل ایشیا میں شاید مسلمان اقبا وسائل نہیں ہے اس لئے اگر شائع ہو سکتی تو برنسغیر اور پاکستان ہی میں ہوتی پاکستان کے لوگوں کو شاید دلچسپی نہیں ہے اس لئے کافی عرصے سے شائع نہیں ہوئی اردو ترجمے اس کے کئی ہیں پاکستان بننے کے بعد بھی دو ترجمے کراچی میں ہوئے ہیں اور ان سے لوگ استفادہ کرتے ہیں لیکن جو اصل فارسی کتاب ہے اس میں جو عدبیت ہے فارسی زبان کی جو چاشنی ہے اس سے اردو ترجمے کے قارین محلوم رہتے ہیں شیخ عبدالحق دہلوی نے صرف سیرت کے کام پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ بھی کوشش کی شعوری طور پر کہ برنسغیر کے مسلمانوں میں ایک عشق رسول اور حب رسول کا جذبہ بیدار کریں چنانچہ انہوں نے کتاب لکھی جذب القلوب الادیار المحبوب مدینہ منورہ کے بارے میں مدینہ منورہ کے فضائل مدینہ منورہ کی خوبیاں مدینہ منورہ کے بارے میں جو کچھ بقیہ قدیم کتاب میں ملتا ہے اس کی بہت جامع تلخیص انہوں نے کی ہے علامہ نور الدین سمہودی کی وفاہ الوفا کا تذکرہ کئی بار میں کر چکا ہوں یہ ان کا سب سے بڑا مانخص تھی اور وفاہ الوفا کے بہت سے مضامین کو انہوں نے اپنے خاص انداز میں بیان کیا ہے علامہ سمہودی کی کتاب بڑی وقی ہے اور بڑی عالمانہ ہے لیکن اس میں وہ ایک عاشقانہ اور ایک جذب کی کیفیت نہیں ملتی جو شیخ عبدالحق کی کتاب میں ملتی ہے انہوں نے جس جذبے سے کتاب لکھی ہے وہ پڑھنے سے اندازہ ہو سکتا ہے جگہ جگہ فارسی کے اشار ہیں فارسی کے بڑے بڑے شعرہ کے اشار سے اس کتاب کو مزین کیا ہے زمناً اس میں سیرت کے بہت سے واقعات بھی آگئے ہیں حجرت کا واقعہ ہے بیعت عقبہ کا واقعہ ہے تعمیرِ مسجد نبوی صفہ صحابہ صفہ اس کا آغاز انہوں نے مدینہ منورہ میں کیا تھا وہ چار سال میں نے ارز کیا حجاز میں مقیم رہے مدینہ منورہ میں ان کو خیال آیا غالباً سمہودی کے وفاہ وفاہ انہوں نے مدینہ میں دیکھی ہو کہ ہندوستان میں مروج نہیں تھی تو خیال ہوا ہوگا کہ اس طرز پر ایک فارسی میں کتاب ہونی چاہیے چنانچہ انہوں نے وہاں بیٹھ کے اس کا آغاز کیا وہیں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف بیٹھ کر اس کا آغاز کیا مدینہ ہی میں اس کا پہلا مسابدہ تیار کر لیا اور ہندوستان آنے کے بعد اس کو صاف کیا اور یہ چیز ہندوستان میں مطارف کرائی نو سو اٹھانوے میں اس کا آغاز ہوا تھا نو سو اٹھانوے ہجری میں اور دس سو ایک میں ہندوستان یعنی دہلی واپسی پر انہوں نے اس کو مکمل کیا مدینہ طیبہ کے اسماں اور القاب کون کون سے نام ہیں کس نام کی کیا اہمیت اور معنویت ہے انہوں نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے تقریباً سو نام آئے ہیں ان سو نام میں سے چھپن ناموں کا تذکرہ کیا ہے لغوی تشریقی ہے فضائل مدینہ منورہ بیان فرمائے ہیں اور ایک بحث یہ کی ہے یہ محض ذوقی چیز ہے اس کی کوئی عقلی یا کوئی علمی بنیاد نہیں ہو سکتی انہوں نے بحث یہ اٹھائیے کہ مکہ مکرمہ زیادہ افضل ہے کہ مدینہ منورہ زیادہ افضل ہے میرے خیال میں یہ ایک عاشقانہ طبیعت کا آدمی تو یہ بحث اٹھا سکتا ہے لیکن جس میں اس طرح کا عاشقانہ جذبانہ ہو وہ یہ بحث نہیں اٹھا سکتا علام اقبال نے بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے اور ایک جگہ اس میں ارمغان حجاز میں جو ایک ان کا روحانی سفر نامہ حج ہے جب مکہ مکرمہ کی زیارت سے فارغ ہو جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کا سفر کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تو باشی جا وبا خاصا میامیز کہ مندارم ہوائے منزل دوست ایک مطبع یہ شیر سنا رہے تھے کہ جب وہ بستر مرک پر تھے تو کسی نے پوچھا کوئی نیا کلام ہوا ہے کسی بے تکلف دوست نے ہر ایک کی تو جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے یہ پوچھے تو انہوں نے یہ ربائی سنائی اور لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ جب وہ دوست کا لفت انہوں نے بولا تو وہ دہڑے مہا مہا کے روح پڑھیں تو باشی جا وبا خاصا میامیز اس کے مندارم ہوائے منزل دوست اس جذبے سے شیخ عبدالحق نے بھی مدیرہ منورہ کو افضل قرار دیا ہے شیخ عبدالحق کی ایک اور کتاب کا تذکرہ ملتا ہے جو علم حدیث کی کتاب بھی کہی جا سکتی ہے اور علم سیرت کی بھی کہی جا سکتی ہے سیرت کی زیادہ ہے لیکن وہ میرے علم کے حد تک شائع نہیں ہوئی اس کے مخطوطات بازگہ موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں ہیں مطلع انوار البہیہ فی الحلیت النبویہ کتنی زخیم ہے اس میں کیا ہے اس کے مندرجات کیا ہے میں نہیں جانتا اس لئے کہ مخطوطہ میں نے نہیں دیکھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ایک ہمعثر اور انتہائی عظیم الشان اور جلیل القدر شخصیت جن کے بارے میں علام اقبال کا میں جملہ پہلے بھی دور آ چکا ہوں کہ the greatest religious genius of مسلم انڈیا مسلم ہندوستان کے سب سے بڑے مذہبی اب قری شیخ احمد سرہندی انہوں نے ایک دوسرے انداز میں اس مسئلے کو لیا شیخ عبدالحق نے تو حدیث اور صیرت پر کتابیں لکھیں اس فن کو متعارف کر آیا خود پچاس سال حدیث اور صیرت کا درس دیا اور اس کمی کو پورا کر دیا جو پہلے سے چلی آ رہی تھی شیخ احمد سرہندی نے مقام نبوت اور علوم نبوت کے بارے میں غلط فہمیوں کی تردید فرمائی اور جو گمراہیاں الفی تحریک اور اس سے وابستہ لوگ پھیلا رہے تھے ان کی ایک ایک کر کے تردید کی ان کو اپنی نوجوانی میں جب ابھی مجلد الف ثانی کے لقب سے وہ سرفراز نہیں ہوئے تھے اور یقیناً ان کا وہ درجہ بھی ابھی تک تسلیم نہیں ہوا تھا جو بعد میں تسلیم کیا گیا ان کو اپنی نوجوانی میں آگرہ جانے کا جس کو اس وقت اکبر آباد کہتے تھے موقع ملہ دار الحکومت آگرہ تھا اس وقت وہاں لوگوں کو جب انہوں نے دیکھا حکومت کے قریبی لوگوں کو بعض وزراء کو ذمہ داروں کو تو ان کو اس صورتحال کی سنجیدگی کا احساس ہوا اور انہوں نے وہیں دوران قیام ایک کتاب لکھی لیکن جتنا حصہ لکھا وہ انتہائی جامعے اور بالکل بروت اور برمحل اقدام تھا رسالہ فی اس بات نبوہ رسالہ در اس بات نبووت اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ نبووت کیا ہے اور ان غلط فہمیوں کی اور گمراہیوں کی تردیب کی جو حکومتی انتظام میں پھیلائی جا رہی تھی پھر محجزات پر بحث کی کہ محجزات سے کیا مراد ہے انبیاء کی بیشت کیا معنی رکھتی ہے اور انسانی معاشروں کی تعمیر اور تشکیل میں بیشت انبیاء کا کردار کیا ہے ختم نبووت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس معنی میں اور کیسے خاتم الانبیاء ہے اور آپ کی ختم نبووت کے نتائج و سمرات کیا ہیں پھر آپ نے قرآن پاک کو جو حضور کا سب سے بڑا محجزہ ہے اس کی عظمت اور اس کی فضائل بیان کیے اور یہ بتایا کہ یہ حضور رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سب سے بڑا محجزہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے نہ تحریک الفی نہ دو الفی نہ سی الفی یہ زمان و مکان سے معورہ ہے اور حضور کی نبوت اور آپ کا لائے ہوا قرآن پاک اور شریعت یہ ہر دور اور ہر انسان کے لیے ہیں یہ اس رسالے کا پیغام تھا جو ان کی زندگی میں بڑا جلد مقبول ہوا شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا کہ جو گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان گمراہیوں میں بعض صوفیاء کرام کے شرطیات کو استعمال کیا جا رہا ہے صوفیاء کرام میں ہر طرح کے لوگ ہوئے ہیں بعض صوفیاء کرام ایسے بھی تھے جو اپنے جذبات اور احساسات کی شدت میں ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے تھے جو اپنے عام مفہوم میں نہیں ہوتے تھے اس کو اپنے ظاہری اور لغوی مفہوم میں نہیں لیا جاتا اسی لئے ان تحریروں کو یا ان کلمات کو کبھی اسلام اور شریعت کا ترجمان نہیں سمجھا گیا شریعت کی ترجمانی اور اسلام کے مزاج کی تعمیر و تشکیل تو قرآن و سنت اور اس کے جو مستند شاہرین ہیں ان کے کلام سے ہوئی ہیں یہ صوفیاء کرام قابل احترام تو رہے لیکن ان کے یہ شرطیات کبھی بھی شریعت کے ترجمان نہیں سمجھے گئے مجدد الفسانی نے بہت جرت اور حمد کے ساتھ یہ انہی کے مقام مرتبے کا آدمی کر سکتا تھا یہ واضح کیا کہ علماء میں ایک علماء سوہ ہیں اور ایک علماء حق ہیں یہ پہلی اسطلعہ پہلی بار انہوں نے استعمال کی تھی علماء حق اور علماء سوہ علماء سوہ وہ جو بد کردار بد عقیدہ بد نیت ہیں اور دنیاوی مقاصد اور دنیاوی مفاد کی خاطر اپنے دین علم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اس طرح سے پردہ دری کی ہے کہ بعض مکتوبات ایسے ہیں کہ آج اس کا ترجمہ کر کے آج بیان کرنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ بظاہر جو چیزیں انہوں نے اس وقت لکھی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج ہمارے زمانے کے کوئی آدمی لکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صوفیاء اکرام کے بعض مقولات کی جو غلط تعبیریں ہو رہی تھی اس پر جرت کے ساتھ اظہار خیال کیا اور اس طرح اظہار خیال کیا کہ اس سے بہتر ممکن نہیں ایک صاحب نے ایک سوال اٹھایا ان کے قریبی لوگوں میں سے اور قریبی لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ کوئی حکومت میں بڑا عالی عوضہ رکھتے تھے انہوں نے کسی صوفی کے قول کا حوالہ دیا اور کہا کہ کیا اس سے یہ بات واضح نہیں ہوتی تو آپ نے بڑا سخت جواب لکھا کہ آپ نے لکھا کہ مارا کلام محمد عربی درکارست نہ کلام محیدین عربی ہمیں محمد عربی کا کلام درکار ہے محیدین عربی کا کلام درکار نہیں ہے مارا بنس کارست نہ بفس ہمیں نس قرآنی اور نس حدیث سے کام ہے فس یعنی فضوص الحکم جو شیخ ابن عربی کی کتاب ہے فس سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے ہمیں نس سے کام ہے وفتوحات مدنیہ ماراست فتوحات مکیہ مستغنی ساختارست فتوحات مدنیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات نے ہمیں فتوحات مکیہ سے مستغنی کر دیا ہے بے نیاز کر دیا ہے فتوحات مکیہ بھی شیخ ابن عربی کی ایک مشہور کتاب ہے یہ بات اسی درجہ کا آدمی کہہ سکتا تھا جس درجہ کے شیخ محیدین ابن عربی تھے یا شیخ احمد سرہندی تھے اگر مجدد الف ثانی کے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا تو شاید گردن نب جاتی اسی طرح سے بہت سے ایسے معاملات میں کہ جن میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی تھی اور مقام نبوت اور منصب نبوت کے بارے میں لوگوں کو الجھنوں کا شکار کیا جا رہا تھا ان کے بارے میں انہوں نے لوگوں کے ذہن کو صاف کرنے کی کوشش کی اور اس کی مثالیں جگہ جگہ ملتی ہیں ان کے مکتوبات میں درجن و مکتوبات اور ان کی تحریروں میں سیکڑوں مقامات پر یہ تمام مضامین اتنی کسر سے بیان ہوئے ہیں کہ ان کے حوالی دی جائیں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی ایک جگہ ان کا ایک اور حوالہ دینے کے بعد ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے ایک لمبہ حوالہ میں نے نوٹ کیا تھا بڑا دلچس پہ لیکن وقت لگے گا ایسے میں چھوڑ دیتا ہوں ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کسی نے ان کو اطلاع دی کہ فلان صاحب نے ایک جگہ یہ کہا ہے کسی بڑے بزرگ نے کوئی ایسا کام کوئی ایسی بات کہی کہ جو اسلامی عقائد کے خلاف تھی شیخ احمد سرندی نے جواب میں لکھا کہ فقیر رات تاب استماع امسال این سخنہ افلن نیست مجھے اس طرح کی باتیں سننے کی تاب نہیں ہے بے اختیار رگ فاروقیم بہرکت میں آئے میری رگ فاروقیت بے اختیار حرکت میں آ جاتی شیخ احمد سرندی نسلن فاروقی تھے و فرصت تعویل و توجیح آن نمی دہد مجھے اتنی فرصتی نہیں ملتی اس رگ فاروقی کے حرکت کرنے کے بعد کہ میں اس کی تعویل یا اس کا مفہوم بیان کرنے کی کوش کروں یا اس کو سوچوں میں ایسی چیزوں کو بے قلم مسترد کرتا ہوں اس طرح سے انہوں نے جرت سے کام لے کر ان تمام غلط فہمیوں کی تردید کی جو نبوت اور مقام نبوت اور منصب نبوت کے بارے میں پھیلائی جا رہی تھی ان کی نظر میں اس پوری گمراہی کی ایک اصل وجہ یہ تھی اور وہ وجہ تھی جو میں نے ابھی ارز کی کہ ایک تو اہد نبوت سے ایک ہزار سال کا فاصلہ ہو گیا تھا پھر علوم نبوت کا رواج براہ نام تھا اور جو تھا وہ بہت محدود تھا اس طرح سے لوگ عام طور پر تعلیمی آفتا لوگ بھی سیرت حدیث مقام نبوت منصب نبوت کی نزاکتوں سے اچھی طرح واقف نہیں تھے مجدید صاحب نے اس کی وضاحت میں ایک جگہ لکھا ہے کہ چون در نظر مردم بواسطہ بہت بہت عہد نبوت کمالات نبوت درجمب کمالات ولایت حقیر می درائن لا جرم سخن راہ دری باب مبسوط ساخ وشمع از حقیقت وانموت چونکہ اہد نبوت سے دوری کی وجہ سے لوگوں کو کمالات نبوت کا احساس نہیں رہا منصب نبوت کی حقیقت کا اندازہ نہیں مقام نبوت کی عظمت سے واقفیت نہیں اس لئے وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ولایت تو ہمارے سامنے کی چیز ہے اس کو سمجھتے ہیں اس وجہ سے میں نے اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی اور جا بجا اپنی تحریروں میں ان حقائق کو بیان کیا ہے ان دونوں شخصیتوں کے کارناموں کی وجہ سے برے سغیر میں جو گمراہی کی رو تھی وہ ختم ہو گئی یقیناً اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار وہ ہن میں سرمایے ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار میرے خیال میں دونوں کو اللہ نے بروقت خبردار کیا تھا ایک نے علم اور شریعت کی نشو اشعاط کا کام کیا اور دوسرے نے فکری گمراہیوں کی اور روحانیت کے رانستے سے آنے والی غلطیوں کی تقدید کی ان دونوں حضرات کے کام کے اثرات برے سغیر پر اتنے نمائیں ہیں شیخ عبدالحق مہدیس دیلیوی کہ تو ہندوستان اور برے سغیر تک محدود رہے لیکن شیخ احمد سرہندی کے کام کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیا گئے اور جہاں جہاں اس طرح کی گمراہی پائی جاتی تھی وہ سنٹل ایشیا ہو حتیٰ کہ ترکی ہو خود میڈیلیس اور مشرق بستہ میں ان کی تحریروں سے قصب فیض کیا گیا ان کے مکتوبات کا عربی ترجمہ ہوا اور خود بعض ترک اور عرب علماء نے ان کی کتابیں عرب دنیا میں شائع کی اس لئے انہوں نے ایک ایسی بنیاد بنا دی جس پر ڈیڑھ سو سال کے بعد ایک اور تعمیر ہوئی اور اس تعمیر نے اس غلطی کے راستے کو ہمیشہ گلی بند کر دیا وہ تعمیر برے سغیر میں حدیث کے امیر المومنین شاہ واللہ دہلوی نے کی امیر المومنین فی الحدیث فی الحند شاہ واللہ محدث دہلوی شاہ واللہ محدث دہلوی نے پہلی مرتبہ قرآن مجید کو بھی بطور ایک نسابی مطن کے متعارف کر آیا شاہ واللہ صاحب سے پہلے تک قرآن مجید خود بطور درسی مطن کے شامل نہیں تھا بعض تفسیروں کا انتخاب تھا اور وہ تفسیریں بھی وہ جو کلامی نقطہ نظر سے فلسفیانہ نقطہ نظر سے لکھی گئی ہوں یا عدبی اور بلاغتی نقطہ نظر سے اس کا ایک حصہ یا دو اس کے علاوہ قرآن پاک براہ راست نہیں پڑھائے جاتا تھا علم حدیث میں جو کمی تھی وہ شیخ عبدالحق نے پوری کر دی مزید اس کو پختہ بنایا شاہ واللہ محدث دہلوی نے شاہ واللہ محدث دہلوی نے یہ محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صیرت مبارکہ پر پوری ملت مسلمہ کو جمع کیا جانا چاہیے ملت مسلمہ کو صرف تین چیزوں کے بنیاد پر جمع کیا جا سکتا ہے قرآن مجید حضور علیہ السلام کے ارشادات اور حدیث اور آپ کی سیرت مبارکہ شاہ واللہ نے ان تینوں میدانوں میں کام کیا قرآن مجید کا فارسی ترجمہ بھی کیا اور اس فارسی ترجمہ کو مقبول ہی بنایا شاہ صاحب کا فارسی ترجمہ پہلا ترجمہ نہیں ہے اس سے پہلے خود برنسغیر میں کئی ترجمہ فارسی کے ہوئے ایک قدیم ترجمہ مخدوم نوح جو ہمارے سندھ کے حالہ کے بزرگ تھے ان کا کیا ہوا ہے وہ بھی اب چھپ گیا ہے اس کے علاوہ بھی ایک دو ترجمہ ہوئے لیکن ان میں سے کوئی ترجمہ متعرف اور مقبول نہیں تھا شاہ واللہ محدث دیلوی کا ترجمہ ایک بڑا مستند اور فاضلانہ کام بھی ہے شاہ صاحب کا جو علمی مقام مرتبہ تھا وہ اوروں کا نہیں تھا پھر انہوں نے پہلی مرتبہ اس کو متعرف بھی کرایا اور بہت جلد وہ شائع بھی ہو گیا اس طرح انہوں نے قرآن پاک کو درس و تدریس کی اور اسلامی علوم کی بنیاد کے طور پر متعرف کرایا قرآن پاک کے تفسیری اصولوں پر کتابیں لکھی اصول تفسیر پر بھی قرآن پاک کے بعض غرائب الفاظ کی شرع پر بھی اور اپنی متعدد کتابوں میں حضرت اللہ البالغہ وغیرہ میں تفسیر قرآن کے بارے میں اتنے کسرت سے اشارات کیے ہیں کہ انہوں نے علوم قرآن کو ایک نئی جہت برنسغیر میں دے دی حدیث کے باپ میں جس طرح شیخ عبدالحق نے مشکات المسابی کو منتخب کیا تھا شاہ ورلہ مہدیس دیلوی نے موتا امام مالک کو منتخب کیا موتا امام مالک کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ وہ بے اقوت حدیث اور فقہ دونوں کی کتاب ہے اور جتنے بڑے فقہ مسالک ہیں وہ سب کے سب بالواسطہ یا بلاواسطہ امام مالک کی ذات پر جمع ہو جاتے ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں امام محمد اور امام ابو یوسف نے براہ راست امام مالک سے قصب فیض کیا امام شافی ان کے اپنے شاگرد ہیں امام احمد امام شافی کے شاگرد ہیں تو چاروں بڑے ائمہ کی ذاتیں جمع ہو جاتی ہیں امام مالک کی ذات پر تو اگر موتا امام مالک کو جو احادیث کے صحیح ترین مجموع میں سے ہے اور جس کے بارے میں صحیح ہے یعنی بخاری مسلم کی تدوین سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب یہی ہے اس کو اگر تمام فقی مسالک میں ایک بنیادی کتاب کی حصد دی جائے تو تمام مسالک قریب آ سکتے ہیں اس لئے شاہ صاحب نے موتا امام مالک کو منتخب کیا اور جس طرح شیخ عبدالحق نے دو شرحیں لکھی دی ایک عوام کے لئے اور ایک خواس کے لئے شاہ صاحب نے موتا امام مالک کی دو شرحیں لکھی ہیں ایک فارسی میں عامت الناس کے لئے اور ایک عربی میں اہل علم کے لئے اس کے علاوہ شاہ صاحب نے علم حدیث پر جو کام کیا ہے اس کے کچھ نمونے حجدلالبالغہ کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں شاہ صاحب نے صیرت پر بھی ایک رسالہ لکھا اور یہ صیرت پر درسی کتاب کے طور پر لکھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ صیرت پر پہلی درسی کتاب بر سغیر کی تاریخ میں شاہ اللہ مودیز دیلے بھی نے لکھی آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلی یا دوسری گفتگو میں ذکر کیا تھا ابن سید الناس کی کتاب کا جس کا عنوان تھا ادرر فی تلخیص المغازی والشمائل والسیر ابن سید الناس اسپین کے رہنے والے تھے انہوں نے سیرت اور مغازی پر جو کتابیں اس وقت تک آئیں تھی ان سب کو سامنے رکھ کر ایک مستند اور جامع تلخیص کی تھی یہ کتاب دو جلدوں میں ہے چھپیو ہر جگہ ملتی ہے اس کتاب کی تلخیص ایک اور بزرگ نے کی تھی وہ بھی مشہور و معروف تھی اس کے بعد شاہ صاحب نے اس تلخیص کی تلخیص کی اور اس تلخیص کی تلخیص کا نام انہوں نے سرور المحضون قرار دیا اصل کتاب تھی عیون الاسر فی فنول المغازی والشمائل والسیر ابن سید الناس کی اس کی تلخیص تھی نور العیون فی تلخیص سید سیرت عمید المامون اور اس کی تلخیص تھی سرور المحضون سرور المحضون ایک چھوٹے کتاب ہے جو درسی کتاب کے طور پر لکھی گئی تھی لیکن سیرت میں جتنے مضامین ابن سید الناس نے بیان کیے تھے ان سب کا خلاصہ بڑی جامعیت کے ساتھ فارسی میں شاہ صاحب نے بیان کر دیا ہے شاہ صاحب نے اس کتاب میں جو مضامین بیان کیے ہیں وہ سیرت کے تمام موضوعات پر محیط ہیں حضور السلام کے سلسلے نصب سے لے کر ولادت رضاعت ایام طفلی پھر غزوات اور معاملات اور حلیہ اقدس اخلاق پھر ازواج متحرات اقارب اور وہ تمام مضامین جو سیرت کی کتاب میں آتے ہیں اس کا خلاصہ شاہ صاحب نے اس کو بطور درسی کتاب کے متعرف کرایا اور پہلی مرتبہ سیرت ایک باقاعدہ درسی کتاب کے طور پر کورس کے ایک حصے کے طور پر ہندوستان میں متعرف ہوئی اور شمالی ہندوستان کے مسلمان سیرت کو بطور ایک نسابی جز کے باقاعدہ پڑھنے لگے شیخ عبدالحق کی دونوں کتابیں درسی کتاب کے طور پر نہیں لکھی گئی تھی اگرچہ ان کو بہت مقولیت حاصل ہوئی لوگوں نے ان دونوں کتابوں سے بہت قسم پر فیض کیا لیکن وہ درسی کتابیں نہیں تھی شاہ صاحب نے جو کتاب لکھی شاہ عبداللہ صاحب نے وہ درسی کتاب تھی اس کتاب کے بہت جلد اردو ترجمے بھی شائع ہوئے متعدد اردو ترجمے ہوئے کئی لوگوں نے اس کی شرحیں بھی لکھی ایک شرح ایک بزرگ تھے انہوں نے قررت العیون کے نام سے چھے جلدوں میں شرح لکھی تھی جو تیرہ سو اکتیس میں یعنی آج سے تقریباً تیرہ سو اکتر میں آج سے پچاس سال پہلے تقریباً شائع ہوئی تھی اس کے علاوہ متعدد ترجمے اس کتاب کے ہوئے ہیں پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی شاہ صاحب کے بعد برنے صغیر میں سیرت کا وہ دور شروع ہوتا ہے جس میں برنے صغیر کے اہل علم نے اس پچھلی ساری کمی کو پورا کر دیا ایک ہزار سال میں جو کوتاہیاں مسلمانوں سے ہوئیں تھی اس کوتاہیوں کا ایسا تدارب کر دیا کہ برنے صغیر کے اہل علم اس میدان میں سب سے آگے نکل گئے علم حدیث میں بھی اور علم سیرت میں بھی اس زمن میں ایک کتاب جو ہمارے موجودہ پنجاب میں لکھی گئی یہ ایک گزرگ تھے علامہ سید جمالدین الحسینی جو اصل میں نیشاپور کے رہنے والے تھے لیکن ان کی زندگی کا خاصہ حصہ ہمارے موجودہ پنجاب میں گزرا انہوں نے ایک کتاب لکھی دی جو کافی زخیم ہے اور بڑی جامع کتاب ہیں اگرچہ اس میں بعض روایات غیر مستند بھی ہیں کتاب کا نام تھا روضت الاحباب افسوس یہ ہوا کہ اس کتاب کے قلبی نسخوں میں بعض الہاقات ہو گئے کسی نے نیکنیتی سے یا کسی غلط جذبے سے اس کتاب میں بعض ایسے مضامن کا اضافہ کر دیا جو اصل مصنف نے نہیں کیے تھے اور شاید مصنف کی رائے اور مزاز کے خلاف بھی ہوں اسی لیے ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ اس کتاب کا اصل نسخہ شائع کیا جائے جس زمانے میں مطبوعات کا زیادہ رواج نہیں تھا اور قلبی کتابیں زیادہ چلتی تھی تو اس کتاب کے دونوں نسخے مروش تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلیوی سے کس نے پوچھا کہ سیرت کی بہترین کتاب کون سی ہے جو آپ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں تو انہیں نے کہا کہ شیخ زمان الدین کی روزت اللہ باب ہے بشرتے کے الہاقات سے اور غلطیوں سے پاک ہو ابھی تک جو کام ہو رہا تھا وہ فارسی میں ہو رہا تھا شیخ عبدالعاق محدث دہلیوی کا کام بھی فارسی میں تھا شاہ ولیلہ دہلیوی کا کام بھی فارسی میں تھا شاہ عبدالعزیز اگرچہ اردو بولتے تھے اردو جانتے تھے شاہ عبدالعزیز شاہ ولیلہ صاحب کے صاحبزادے اردو زبان اس وقت تک اتنی عام ہو گئی تھی کہ عام بولی جاتی تھی بلکہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا جب بچپن تھا تو شاہ ولیلہ محدث دہلیوی نے ان سے کہا تھا کہ کبھی کبھی خواجہ میردرد کی محفل میں جا کے بیٹھا کرو اور وہاں جا کے اردو سیکھو تو شاہ صاحب نے اردو سیکھنے کے لئے اپنے صاحبزادوں کو خواجہ میردرد جو اردو کے بڑے مشہور شاعر اور صوفی تھے ان کے ہاں بھیجا اور وہاں جا کے شاہ صاحب نے اردو سیکھی لیکن چونکہ عام علمی زبان اردو نہیں تھی فارسی تھی اس لئے شاہ عبدالعزیز گھر میں تو یقیناً اردو بولتے ہوں گے شاہ ولیلہ صاحب بھی غالباً اردو بولتے ہوں گے معلوم نہیں لیکن ان کی علمی زبان یا عربی تھی یا فارسی لیکن بہت جل شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانے ہی میں اردو میں تصمیف و تعلیف کا آغاز ہو گیا اور دنیا کی ہر زبان کی طرح سیرت پر جو پہلی کتابیں اردو میں سامنے آئیں وہ نظم میں تھی دنیا کی بیشتر زبانوں میں نظم پہلے کہی جاتی ہے نصرباد میں کہی جاتی دنیا کی ہر زبان کی تاریخ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں نظم پہلے لکھی گئی نصرباد میں لکھی گئی اس وقت تک اردو نصر کو علمی حلقوں میں زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی تھی اس لئے نظم میں لوگوں نے سیرت پر مضامین بیان کرنے شروع کیے زیادہ مسنوی کی صرف استعمال کی گئی اس لئے کہ مسنوی کی صرف میں وقائق و قصص کو بیان کرنا آسان ہے اور اخلاقی مضامین جتنی سولت سے مسنوی میں بیان ہو سکتے ہیں کسی اور صرف میں بیان کرنا مشکل ہے اس دور میں سیرت پر جو لٹریچر تیار ہوا اس کو اگر آپ اسطلع استعمال کرنے کی اجازت دیں تو ہم لوگ عدب کہہ سکتے ہیں سیرت کا لوگ عدب یا سیرت کا عوامی عدب اس میں میراج نامے ملاد نامے وفات نامے شمائل نور نامے ان ناموں سے سیکڑوں کتابیں لکھی گئیں اور وہ ہندوستان کے پنجاب اور جنوب ہندوستان کے ہر علاقے اور ہر شہر میں اس طرح کی کتابیں لکھی گئیں اس طرح کی فیرستیں لوگوں نے تیار کی ہیں ایک محقق نے سو کے قریب کتابوں کی فیرست دی ہے ایک نے ترے سٹھ کتابوں کی فیرست دی ہے ایک نے دو سو کتابوں کی فیرست دی ہے یہ سارے کی ساری کتابیں منظومات تھیں جو سترمی صدی کے آواخر سے لے کر اور اٹھارمی صدی کے آواخر تک لکھی جاتی رہیں سو سال کا عرصہ سیرت میں منظومات کا اور لو قدب کا زمانہ ہے اٹھارہ سو ستاون سے پہلے اردو میں سیرت پر نصر میں لکھی جانے والے کتابوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے اندازہ یہ ہے کہ بیس پر چیس سے کم یہ کتابیں نہیں ہوں گی اٹھارہ ستاون کے بعد ایک اور رجحان پیدا وہ اس کی طرف میں بھی آتا ہوں لیکن اٹھارہ ستاون سے پہلے کی کتابیں جو قابل ذکر ہیں وہ دو ہیں ایک اٹھارہ ستاون کے زمانے کی سمجھ لیں ایک اٹھارہ ستاون سے پہلے کی کتاب جو کتاب اٹھارہ ستاون سے پہلے کی ہے وہ ایک ایسی شخصیت کی ہے جس کے خاندان میں علم سیرت ہمیشہ سے رہا ہے اور ماضی قریب میں اس خاندان کے قابل ذکر فرد نے علم سیرت کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا جنوب ہندوستان میں حیدرباد دکن میں ایک بزرگ تھے قاضی بدر الدولہ قاضی بدر الدولہ کا خاندان حیدرباد دکن میں بڑا مشہور تھا وہ خود بڑے صاحب علم تھے ان کی ایک کتاب ہے فوائد بدریہ فوائد بدریہ دو جلدوں میں لکھی گئی قدیم اردو زبان میں دکنی اردو میں لکھی گئی اٹھارہ سو انتالیس میں یعنی اسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں بارہ سو پچپن ہجری میں لکھی گئی کئی بار چھپ چکی ہے وہ خود بڑے فقی تھے ریاست کرناٹک کے قاضل قضات تھے مستند ترین مسادر سے انہوں نے کام لے کر کتاب لکھی ہے زاد المعاد فتح الباری عین الاسر مواہب اللہ دنیا جیسی بڑی کتابیں ان کے سامنے تھی چار سو چار صفحات پر مشتمل ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان کی پہلی مستند سیرت ہے جو اردو زبان میں لکھی گئی فارسی میں شیخ عبدالحق نے لکھی اردو میں قاضی بدر الدولہ نے پہلی مرتبہ اگرچہ زبان قدیم ہے پرانی زبان ہے لیکن عام فہم ہے آج کا انسان اس کو سمجھنے میں کوئی جقت محسوس نہیں کرتا اتنی پرانی نہیں ہے قاضی بدر الدولہ جدہ امجد ہیں ڈاکٹر حمیداللہ مرہوم کے جن کے نام سے اوپر کا کتخانہ منصوب ہے ڈاکٹر حمیداللہ انہی کے اولاد میں ہے ڈاکٹر حمیداللہ کا ذکر کل انشاءاللہ تفصیل سے ہوگا قاضی بدر الدولہ کی اس کتاب کے علاوہ دوسری کتاب جو این 1857 اور 58 کے سالوں میں لکھی گئی ہنگامے میں لکھی گئی وہ ایک مشہور مجاہد اور فقیح اور عالم مفتی انعیت احمد کاکوروی کے لکھی ہوئی تھی مفتی انعیت احمد کاکوری کے قاضی تھے کاکوری جنوبی شمال ہندوستان میں لکھنوں کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے وہاں کے کاکوروی محسن کاکوروی مشہور شاعر اور صیرت نگار اور ناعت نویز تھے مفتی انعیت احمد 5858 کی جنگ میں شریک تھے اور جب پہلے مرتبہ جہاد کے وجوب کا فتوہ جن لوگوں نے دیا اس میں مفتی انعیت احمد کے بھی دستغط تھے مفتی انعیت احمد نے فتوہ بھی دیا پبلک اپینین کو تیار بھی کیا اور عمالن بھی جہاد میں حصہ لیا چنانچہ جب انگریزوں کو کامیابی ہوئی اور مجاہدین کو شکست ہو گئی تو بہت سے لوگوں کو سزائے موت دی گئی کچھ لوگوں کو کالا پانی یعنی جزائر انڈمان بھیجا گیا اس میں مفتی انعیت احمد کاکوروی بھی تھے جن کو جزائر انڈمان بھیجا گیا مفتی انعیت احمد کاکوروی بڑے عالم فاضل انسان تھے لیکن جو محنت یا جو مشقت ان کے سپرک کی گئی وہ قید با مشقت تھی وہ یہ سپرک کی گئی جزائر انڈمان میں جتنی گندگی ہو لوگوں کے گھروں میں وہ جمع کیا کریں صبح کو اور جا کے شہر سے باہر پھینک کے آیا کریں پورٹ بلیئر میں وہ تھے تو وہ روزانہ صبح لوگوں کے غصر خانہ زمانے میں اس طرح کا نظام نہیں تھا غصر خانوں کا وہ صاف کیا کرتے تھے کندے پر بڑا ٹوکرا رکھ کے گندگی لے جا کے باہر پھینکا کرتے تھے اور ایک مدبہ دوبہر کو ایک مدبہ شام کو یہ کام کیا کرتے تھے جن میں سے ایک یہ کتاب ہے تواریخ حبیب الہ تواریخ حبیب الہ انہوں نے اس وقفے میں لکھی جو اس گندگی کی صفائی کے بعد ان کو ملتا تھا یہ ساری کتاب انہوں نے یاد داشت سے لکھی لیکن یاد داشت سے لکھنے کے باوجود ان کو یہ خیال ہوا کہ جب تک ان معلومات کو دوبارہ چیک نہ کیا جائے اصل معاقی سے اس کو شائع کرنا ٹھیک نہیں اس لئے مسعودہ ان کے پاس رکھا رہا اتفاق سے کسی شریف انگریز سے ان کی ملاقات ہو گئی جو ان کے علم و فضل سے بڑا متاثر ہوا جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ سابق قاضی اور جج رہے ہیں اور یہاں زندگی کی قید بھگت رہے ہیں اس نے کہیں سفارش کر کے ان کو رہائی دلائی اور وہ تینوں مسعودے لے کر واپس آ گئے ہندوستان میں آنے کے بعد انہوں نے تواریخ حبیب الہ کے بیانات کو چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد درست پایا کسی ایک چیز میں بھی کوئی غلطی ان سے نہیں ہوئی تھی اور یہ کتاب پہ انہوں نے اشائع کی اس کتاب میں تین ابواب ہیں باب اول نور مبارک اور ولادت سے ہجرت تک باب دوم ہجرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے تک یہ کتاب کا طویل ترین باب ہے اور تیسرا باب حلیہ مبارکہ کے بارے میں آپ کے آدات اخلاق موجزات اس کے بارے میں ایک خاتمہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبرہ کے بارے میں یہ دو کتابیں جن میں سے ایک اٹھارہ ستاون سے پہلے لکھی گئی اور ایک اٹھارہ ستاون کے سالوں میں یعنی اس دوران میں ہم کہہ سکتے ہیں لکھی گئی یہ دو اردو زبان کی قدیم ترین اور علمی کتابیں ہیں مستند ترین کتابیں ہیں فوائد بدریہ تو استناد کے اعتبار سے زیادہ اونچا درجہ رکھتی ہے جامعیت بھی اس میں زیادہ ہے زخیم بھی زیادہ ہے تواریخ حبیبِ اللہ نسبتاً مختصر ہے میرے پاس اس کا ایک نسخہ تھا بارہ سو کچھ کا چھپا ہوا وہ ایک سو بیس ایک سو بارہ صفحات پر تھا لیکن بعد میں جب کتابت ہو کے شائع ہوا ہے تو میں نے سنا ہے کہ دو سو بیس کے قریب صفحات پر مشتمل ہے فوائد بدریہ پرانے انداز کے چار سو سے زائد صفحات پر مشتمل ہے اگر اس کو آج کتابت یا کمپیوٹر سے چھاپا جائے تو شاید چھ سو صفحے بن جائیں گے یہ قدیم ترین دو کتابیں ہیں لیکن اسی حصنا میں ایک کام اور بھی ہوتا رہا وہ یہ کہ جب اردو میں نشر و اشاعت کا کام شروع ہوا تباعت کا عمل شروع ہوا تو بہت سی قدیم کتابیں بھی اردو میں ترجمہ ہونے لگیں چنانچہ سیرت ابن حشام اور دوسری کتابیں ایک ایک کر کے ترجمہ ہوں ایک کتاب جو برے سغیر میں بڑی مشہور اور مقبول رہی برے سغیر سے باہر اس کی مقبولیت نسبتاں کم تھی اگرچہ وہ براہ راست سیرت پر نہیں ہے لیکن سیرت کے واقعات کا تتمہ ضرور ہے یہ ایک کتاب ہے جو فتوح الشام کے نام سے مشہور ہے اور غلط طور پر واقضی سے منصوبے واقضی کی فتوح الشام نہیں ہے واقضی کے کھاتے میں بہت سی ایسی غلطیاں بھی لوگوں نے ڈالتی جو واقضی نے نہیں کی تھی فتوح الشام کی غلطیاں بھی واقضی کے کھاتے میں پڑھیں کسی اور کی کتاب تھی غلط واقضی سے منصوب ہو گئی لیکن اس کتاب میں صحابہ اکرام کے ہاتھوں شام کا علاقہ جو فتح ہوا اس کی تفصیل ہے شام کے علاقے میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسلمان فوجوں کے عام طرف شروع ہو گئی تھی تبوک میں حضور خود تشریف لے گئے تھے غزو موتا کو آپ نے بھیجا جیش عسامہ آپ کے ارشاد پر وہاں گیا تھا اس لئے انہوں نے حضور کے آخری زمانے سے شروع کیا ہے تو گیا سیرت کا بھی ایک حصہ اس میں شامل ہے پھر جو صحابہ اکرام کی مہمات شام میں ہوئیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ان مہمات کا تطیمہ ہے اس لئے فتوح الشام کے جتنے واقعات ہیں وہ ایک اعتبار سے سیرت دھی کے واقعات کا تکمیلہ ہیں فتوح الشام کا ترجمہ بارہ سو چوراسی میں ایک بزرگ نے کیا مولوی سعید انعیت حسین تھے جو لکھنو کے نول کشور مطبع سے تباہ ہوا اسی زمانے میں یا غالباً اس سے تھوڑا سے پہلے ایک اور بزرگ تھے جن کا نام تھا عبدالرزاق کلامی عبدالرزاق کلامی لکھنو کے رہنے والے تھے شاعر تھے انہوں نے اس کتاب کا منظوم ایک ورجن تیار کیا سمسام الاسلام کے نام سے یہ نظم جو اصل ترجمہ ہے جس کو دیکھ کے غالباً انہوں نے ایک کام کیا ہوگا اس سے کہیں زیادہ محصر اور کہیں زیادہ دل نشین ہے اس میں زور بیان اور ایک تو فتوحات کا واقعہ ویسے ہی زور بیان کا ذریعہ ہوتا ہے پھر صحابہ اکرام کے لئے جو احترام اور عقیدت ہر مسلمان کے دل میں پائی جاتی ہے پھر نظم میں جو بات کہی جائے وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے نصر کے مقابلے میں اس لئے یہ ترجمہ بہت مقبول ہوا اور ایک طویل عرصے تک دینی اور علمی حلقوں میں عام خاندانوں میں گھروں میں یہ پڑھائے جاتا تھا اب بھی یہ موجود ہے اس کے بعض نسخے مل جاتے ہیں اوپر کتب خانے میں اس کا ایک نسخہ موجود ہے جو تقریباً سو سال ایک سو بیس سال پہلے کا شپا ہوا ہے فتوح الشام کے علاوہ جن کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں ان میں سیرت کی قدیم ترین کتاب شمال نبوی جو امام ترمیزی کے ہے اس کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے اور ایک ایسے شخص کا کیا ہوا ہے جس کی اصلاحی اور جہادی کارناموں سے برنے صغیر کی تاریخ کا ایک باب روشن ہوتا ہے وہ ہیں مورنہ کرامتلی جون پوری حضرت مورنہ کرامتلی جون پوری سید احمد شہید کے تلامزہ میں تھے ان کے شاگردوں موریدوں میں تھے اور انہوں نے مشرقی ہندوستان میں یعنی بحار اور ایسا اور بنگال کے علاقوں میں جہاد اور اسلام کی شمع روشن کی اور سیرت اور حدیث کے مضامین کو انہوں نے وہاں مقبول بنایا انہوں نے سب سے پہلے اس کا ترجمہ کیا تھا جو انوار محمدی کے نام سے بارہ سو بارہ میں مکمل ہوا تھا زاد المعاد کا کل ایڈمیرل صاحب ارشاد فرما رہا تھے کہ اس کا اردو ترجمہ ہے کے نہیں زاد المعاد کا ایک نامکمل ترجمہ ایک ایسے عدیب نے کیا تھا جو اردو زبان کی تاریخ میں بہت ہونچا مقام رکھتے ہیں اتنا ہونچا مقام رکھتے ہیں کہ مرزا غالب ان کی عظمت کو مانتے تھے میری مراد ہے نواب مصطفی خان شیفتہ نواب مصطفی خان شیفتہ غالب کے دوست تھے اور جب غالب نے اپنا دیوان اردو کا مرتب کیا ساقت اعتبار قرار دیا اسے مرزا غالب نے نکال دیا جس غزل کو نواب مصطفی خان شیفتہ نے کہا یہ غیر میاری ہے غالب نے نکال دی غالب نے اپنے کلام کا انتخاب نواب شیفتہ سے کرائے تھا تو نواب مصطفی خان شیفتہ جو خود بھی عربی زبان اردو اور فارسی کے بڑے عدیب تھے ان کا اردو دیوان بھی ہے فارسی دیوان بھی ہے اور ایک تذکرہ بھی شائروں کا فارسی میں لکھا ہوا ان کا ہے اردو شورا کا گلشن بیخار کے نام سے مشہور ہے کئی بار چھپا ہے اس قلم سے زاد الماد کا ترجمہ ہوا تھا لیکن وہ نام کمل تھا سیرت ابن حشام کا ترجمہ بھی ہندوستان میں ہوا اٹھار ستاون سے پہلے بھی ہوا اٹھار ستاون کے بعد بھی ہوا اور بیسویں صدی کے آغاز میں ایک مشہور صحافی اور عدیب تھے مولوی انشاءاللہ خان جو وطن اخبار کے ایریٹر تھے انہوں نے ابن حشام کا ترجمہ کیا تھا جو انیس سو بارہ تیرہ میں لاہور میں چھپا تھا قاضی عیاز کی شفاک کا ترجمہ اردو میں ہوا اور وہ ایک ایسے بزرگ کا تھا جن کے خاندان سے میرا بھی تعلق ہے یہ بزرگ تھے مولونا محمد اسماعیل کاندلوی جو مولونا عدریس کاندلوی کے والد تھے انہوں نے الشفاک کا ترجمہ شمیم الریاض کے نام سے کیا تھا جو لکھنہو کے نول کی شوہر پریس میں انیس سو تیرہ میں چھپا تھا طبقات ابن سعید کا ترجمہ ہوا یہ وہ کتابیں ہیں جو اردو زبان میں مشہور اور معروف ہوتی گئیں ایک ایک کر کے یہاں لکھی گئیں اور انہوں نے سیرت کے علم کو عام کرنے میں مدد دی اب میں سیرت کے ایک ایسے دور کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو انیس سویں صدی کے آخر میں شروع ہوا اور بیسویں صدی کے ایک تہائی تک چلا اس کا جو حصہ بیسویں صدی میں ہے اس کا تذکرہ کل ہوگا دور جدید میں جو حصہ انیسویں صدی میں ہے اس کا تذکرہ آج ہوگا انیسویں صدی میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ہندوستان میں پورے طور پر قائم ہو گئی اور دہلی پر بھی ان کا قفضہ اٹھارہ سو چھے میں ہو گیا لڑ لیک کے ہاتھوں اس وقت عیسائی پادریوں نے بڑے پیمانے پر ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی یہ عیسائی پادری انگریز بھی تھے جو اردو سیکھ کر یہاں آئے تھے یہ مقامی مرتدین بھی تھے جو اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے کئی ہندو بھی تھے جنہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی وہ بھی پادری ہو گئے تھے اور ان کی ساری کامشوں کا حدف ہندو یا سکھ یا بد مذہب نہیں تھا بلکہ اسلام تھا اسلامی عقائد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرامی پر اور ہر چیز پر ایک ایک کر کے انہوں نے تنقیدیں شروع کی ایک پادری عماض الدین مرتد تھا جو پہلے مسلمان کہلاتا تھا بعد وہ عیسائی ہو گیا عیسائی ہونے کے بعد اس نے بہت سے کتابیں لکھی اور ایک کتاب ذاتی رسالت مام کے بارے بڑے گستاخانہ لکھی جس کا جواب بہت سے لوگوں نے دیا ان میں سے جن لوگوں نے جواب دیا ان میں دو نام بڑے نمائیاں ہیں جن کی طرف میں بعد میں آتا ہوں ایک مورنہ الطاف حسین حالی جو مشہور ناقد اور عدیب اور برنسغیر کی تاریخ کی مشہور شخصیت ہیں اور دوسرے ہیں مولوی چراغ علی جو سرسید کے دوستوں میں تھے جن کی اردو اور انگریزی میں کئی کتابیں ہیں لیکن یہ سلسلہ ابھی اپنے آغاز میں تھا کہ ہندوستان میں ایک نامور انگریز شخصیت سر ویلیم میور نے جو لیفٹینٹ گورنر تھا یوپی کا لیفٹینٹ گورنر تھا اس نے چار جلدوں میں کتاب لکھی لائف آف محمد کے نام سے یہ کتاب جو چار جلدوں میں لکھی گئی تھی اس کا پہلے سے چرچہ تھا ایک تو انگریز کی حکومت کا جاہو جلال انگریز میں بھی اتنا بڑا آدمی جو لیفٹینٹ گورنر ہو صوبہ بھی یوپی جیسا صوبہ جو اپنی آبادی میں رقبے اور آبادی دونوں میں پاکستان سے زیادہ ہے وہاں کے لیفٹینٹ گورنر نے کتاب لکھی چار جلدوں میں یہ شخص عربی بھی جانتا تھا فارسی بھی جانتا تھا اور اسلامی علوم و فنون کا اس نے خاصا متعلق کیا تھا اس نے چار جلدوں میں کتاب لکھی جو اٹھارہ سو ساٹھ اکسٹھ وغیرہ میں شائع ہوئی اس کتاب نے جس کا بڑا عرصے سے انتظار تھا مسلمانوں کے دلوں کو بہت دکھایا سرسید نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جون جون کتاب کو دیکھتا جاتا ہوں دل کباب ہوتا جاتا ہے اس کتاب کو دیکھ کر سب سے پہلے سرسید احمد خان کی ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کتاب کا ایک عالمانہ جواب لکھنا چاہیے اور یوں سیرت نگاری کا ایک دبستان وجود میں آیا جس کو میں آپ کی اجازت سے دبستان سرسید کہنا چاہتا ہوں سیرت نگاری کا دبستان سرسید سرسید احمد خان نے اس کتاب سے پہلے جو کتابیں لکھی گئیں ان کا نوٹس نہیں لیا کتابیں بہت سے لکھی گئیں تھی انگریزوں نے بھی لکھی تھی اور مقامی پادریوں نے بھی لکھی تھی لیکن وہ کوئی عالمانہ کتابیں نہیں تھی مناظرانہ قسم کے رسائل تھے ان کتابوں میں جو مواد استعمال کیا گیا تھا وہ مستند مواد نہیں تھا انگریزوں نے جو لکھا اسی کو دورا دیا گیا ایک پادری نے لکھا اس کو دوسرے نقل کر دیا دوسرے لکھا اس کو پہلے سے نقل کر دیا اس لئے اس کے کوئی خاص علمی حیثیت نہیں تھی سر ویلیم میور نے جو کتاب لکھی تھی وہ براہ راست اسلامی معاخذ کی بنیاد پر لکھی تھی قرآن پاک حدیثی کتابیں سیرت کی بنیادی کتابیں تاریخ اسلام کی ابتدائی کتابیں ان کو سامنے رکھ کر اس نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں وہ مواد دیکھے کر کے اس نے چھانٹا جس کی وہ تعبیر اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق کر سکتا تھا یہ کتاب جب شائع ہوئی تو بہت سے لوگوں نے اس پر رد عمل کا اظہار کیا لیکن سب سے مصبت اور تعمیری رد عمل سر سید احمد خان کا تھا سر سید احمد خان کو بعض ایسی خصوصیات حاصل تھیں جو اوروں کو حاصل نہیں تھیں سر سید کی شہرت انگریزوں کے حمدد کے طور پر بہت عرصے چلی آ رہی تھی اٹھارہ سو سب تاون میں انہوں نے تحریک آزادی میں حصہ نہیں لیا تھا کئی انگریزوں کی ذاتی طور پر مدد کی تھی ان کی جان بچائی تھی پھر وہ اس بات کے دعائی تھے کہ مسلمانوں کو انگریزی علم مفنون سیکھنے چاہیے انگریز سے دشمنی ختم کرنی چاہیے انگریز میں سے تعلقات قائم ہونے چاہیے اس لئے جب انہوں نے یہ قلم اٹھایا تو ان کی نیت کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کس نیت سے یہ کتاب لکھ رہے ہیں پھر کسی اور کے لئے ایسی جرت کرنا شاید ممکن نہ ہوتا کہ ایک سٹنگ گورنر کے خلاف ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا جائے سر سید نے یہ تیہ کیا کہ اس کتاب کا بہت معروضی انداز میں جواب دیں گے اور جس طرح کے دلائل ویلیم بیور نے دی ہے اسی طرح کے دلائل سے کام لیں گے جب انہوں نے یہاں اجائزہ لیا تو معلوم ہوا کتابیں بہت سے نہیں ملتی لکھنے کا انہوں نے ارادہ کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں کتابیں نہیں ملتی انگریز جتنے بڑے بڑے کتب خانے سب لوٹ کے لے گئے تھے پورا انڈیا آفیس اور پورا بیٹس میوزیم کے لائبریری اور بورڈلیانا لائبریری اور تمام آپ جائیں درجنوں لائبریریہ انگلستان میں آج بھی سارے ہندوستان اور برنسغیر کی کتابوں سے بھری پڑی ہیں خود ہمارے خاندان کی میرے خاندان کی بعض کتابیں وہاں موجود ہیں انڈیا آفیس لائبریری میں جس پہ میرے آبا اوجداد کی مہرے لگی ہوئی ہے اس لئے مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ وہ کس طرح کے طرف خانے لوٹ کے لے گئے سرسید نے فیصلہ کیا کہ لندن جائیں گے اور وہاں بیٹھ کے یہ کتاب لکھیں گے وہاں سے انہوں نے جو خط کتابت کی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ خاص طور پر نواب موسمی ملک کے ساتھ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس انداز سے یہ کام کرنا چاہتے تھے ایک خط میں لکھا کہ کل میں انڈیا آفیس کا کتب خانہ دیکھنے گیا تھا دیکھ کر ہوش جاتے رہے کتب خانہ کیا ہے کتابوں کا ایک شہر ہے جس کتاب کا نام لو وہ کتاب موجود ہے اور مجھے وہاں بیٹھنے کی پڑھنے کی کتابیں لینے کی اور نقل لینے کی بھی اجازت ہو گئی ہے پرمیشن ان کو مل گئی وہاں بیٹھ کے انہوں نے یہ کتاب لکھنی شروع کی لیکن انگلستان میں رہنے کے اخراجات اور یہ چیز سنسید کے بس میں نہیں تھی یہاں سے وہ قرض مغواتے رہے لوگوں کو لکھتے رہے اور ایک سٹیج ایسا آیا کہ قرض بھیجنے کیلئے بھی لوگ تیار نہ ہوئے تو انہوں نے نواب محسن ملک کو لکھا کہ میرا فلا مکان فروخت کر دو اور مجھے پیسے بھیج دو پھر ایک جگہ لکھا کہ میرے فلا مکان میں کچھ تانبے اور پیتل کے برطر ہیں وہ سارے بھیج دو اور فروخت کر دو اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ میں اس راستے میں بے گھر اور بے سہرہ ہونے کو تیار ہوں جب قیامت میں یہ کہا جائے گا کہ لا حاضر کرو اس فقیر اور مسکین کو جو میرے نام پر فکٹا ہو گیا میرے نام پر گھر بار لٹا بیٹھا تو میرے لئے یہ عزاز کافی ہے مارا آتم غی شاہی بسست اس لفتہ انہوں نے ختم کیا ہے اس طرح سے انہوں نے سر ویلیم میور کی کتاب کی جلد اول کا جواب لکھا لیکن مزید وسائل ان کے پاس تھے نہیں تو ایک جلد کا جواب لکھنے کے بعد وہ واپس آگئے اور بقیہ تین جلدوں کا جواب لکھنے کا ارادہ ان کا تھا لیکن وہ غالباً ان سے مکمل نہیں کر سکے جب انہوں نے ایک کتاب لکھی جلد اول تو اس میں انہوں نے دس ابواب جن کو وہ خطبہ کہتے ہیں وہ شامل کیے بعد میں دو خطبات کا اضافہ اور کیا وہاں انہوں نے ایک اردو جاننے والے انگریز کو معمور کیا جو انگریزی کتابوں سے ترجمہ کر کے ان کو بتاتا تھا ظاہر ہے بغیر تنخواہ کی کام نہیں کرتا تھا ایک اور اچھے انگریزی جاننے والے اردو جاننے والے انگریز کو معمور کیا جو اس کا انگریزی ترجمہ کرتا جاتا تھا انہوں نے اپنے قیام کے دوران اردو میں کتاب چھپنے سے پہلے اس کا انگریزی ترجمہ کرایا کسی انگریز سے اور اٹھارہ سو ستر میں لندن میں اس کو شائع کیا یہ صیرت کی تاریخ میں پہلی کتاب ہے جو ایک مسلمان دانشور نے غیر ملک میں جا کر غیر مسلم ماحول میں بیٹھ کر غیر مسلموں کے اسلوب اور استدلال کے انداز سے کام لے کر ایک غیر مسلم مسننف کی تردید میں لکھی اور صیرت کے بارے میں جو ان کا نقطہ نظر تھا اس کو بیان کیا یہ کتاب ایک زخیم کتاب تھی کئی سو صفات پر مشتمل تھی لیکن یہ نامکمل کتاب ہے اس کی تکمیل سرسید نہیں کر سکے اس کے انہوں نے بارہ ابواب یا بارہ خطبات تحریر کیے ان بارہ خطبات میں سرسید نے ایک نیا انداز اپنایا مغربی تحقیقات اور تصانیف سے استفادہ کیا مستشقین کے جوابات دینے کی کوشش کی مستشقین نے بالعموم اور سر ویلیم میور نے بالخصوص جو اترازات کیے تھے ان کا جواب دیا اور قدیم سیرت کے معاخذ کے بارے میں ایک نیا رویہ انہوں نے اختیار کیا جس کی بعد میں تقریباً ہر سیرت نگار نے پیرے رکھی ہے وہ یہ کہ قدیم معاخذ کے مستند ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اثر نہ غور کیا جائے اور یہ تیہ کیا جائے کہ کون سے معاخذ قابل اعتماد ہیں کون سے ناقابل اعتماد ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ بعض معاخذ کے بارے میں محدثین نے تحفظات کا اظہار کیا تھا مثلاً ابن عساق مثلاً واقدی مثلاً اور کئی لوگ اور محدثین یہ تعمل کرتے تھے کہ ان کے بیانات کو قبول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے لیکن بعد میں جب یہ کتابیں مرتب ہو گئیں اتنی عام ہو گئیں پھر لوگوں نے محدثین کے اس تحفظ کو بھلا دیا اور سیرت نگاری کے میدان میں یہ کتابیں رائش ہو گئیں بعد میں تقیباً 1100-1200 سال تک پھر کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ واقدی کے بارے محدثین کی کیا کہتے تھے ابن عساق کے بارے محدثین کو کیوں تعمل تھا فلاں کے بارے محدثین کو کیوں تعمل تھا جب سر ملیم میور نے یہ کتاب لکھی اور اس میں ان تمام ماخذ میں جو جو کمزور باتیں تھی وہ جمع کی اور ان کی وہ تعبیریں کی جو مسلمانوں کے نقطہ لذر کے خلاف اور مسلمانوں کے لئے دل آزار تھی تو سرسید کو خیال ہوا کہ اثر نو اس پورے زخیرے کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ تہہ کرنا چاہیے کہ سیرت کے ان قدیم مسادر میں کون کون سی چیزیں قابل اعتماد ہیں اور کون سی چیزیں ناقابل اعتماد ہیں جو قدیم مضامین تھے جو نسبتاً مبالغہ عمیز تھے ان سے استناب کیا جائے اور وہ مضامین شامل کیے جائیں جو قابل بھروسہ ہیں اور جس پر کوئی اتراز نہیں ہو سکتا یہ خطبات جو اصل بات میں شائع ہوئے غالباً اٹھار سو چوہتر وغیرہ میں چھپے ہندوستان میں سرسید کے واپس آنے کے بعد انگریزی ترجمہ اس کا اٹھارہ سو ستر میں سرسید کی موجودگی میں لندن میں چھپا یہ یہ بارہ خطبات ہیں جس میں انہوں نے سر ویلیم میور کی پہلی جلد کے مضامین کا جواب دیا ہے ویلیم میور نے کئی ایسی باتیں دہرائیں تھی جو پہلے سے مسرشقین کہتے چلے آ رہے تھے لیکن اس کے لئے کچھ شواہد بھی اس نے دیئے تھے دلائل بھی دیئے تھے عربوں کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں قریش کا کوئی تعلق حضرت اسماعیل سے نہیں ہے اور یہ محض اپنی ایک مذہبی سیادت قائم کرنے کے لئے انہوں نے دعویٰ کر دیا ورنہ حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کا کوئی تعلق نہیں سرسید کا پہلا خدوہ اسی مضمون پر ہے اور انہوں نے دلائل و شواہد سے ایسے دلائل و شواہد سے جو غیر مسلموں کو مطمئن کر سکیں یہ ثابت کیا کہ عربوں کا قریش کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے اور بنی اسماعیل ہی کی اولاد ہے جس کو قریش اور دوسرے قبائل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ایک خطبہ انہوں نے لکھا مسادر سیرت پر کہ مسادر سیرت کیا کیا ہیں جن میں سے باز کا میں تذکرہ کر چکا ہوں ان میں سے کون سے مسادر قابل اعتماد ہیں کیوں اور کون سے مسادر مسلمانوں میں ناقابل اعتماد سمجھے گئے اور کیوں اس کے دلائل دیئے ہیں اس میں انہوں نے محدثین کی آرہ کا زیادہ حوالہ نہیں دیا اس لئے کہ محدثین کی آرہ کا حوالہ تو مسلمانوں کے لئے قابل اعترام ہو سکتا ہے غیر مسلم کے لئے محدثین کی آرہ کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں ایک غیر مسلم کے لئے امام بخاری و واقدی دونوں ایک ہی سطح کے آدمی ہیں ایک ہی درجہ کے آدمی ہیں ایک کمزور راوی اور ایک قوی ترین راوی دونوں برابر ہیں اس لئے انہوں نے محدثین کی رائے کے بجائے واقعاتی تلائل سے اور ان کی تحریروں کی اندرونی شہادتوں سے یہ ثابت کرنا چاہا کہ یہ شواہد اور مسادق قابل اعتماد ہیں اور یہ ناقابل اعتماد ہیں سر ویلیم میور نے یہ بھی لکھا تھا کہ جو بیت اللہ ہے جب آدمی انکار پہ آتا ہے تو ہر چیز کا انکار کر دیتا ہے جو بیت اللہ مکہ میں بنا ہوا ہے حضرت ابراہیم کا بنائے ہوا نہیں ہے یہ بعد میں قریش نے ان سے منصوب کر دیا عربوں نے منصوب کر دیا یہ بعد میں کبھی بنائے چنانچہ انہوں نے ایک باپ بیت اللہ پر لکھا ہے اور بہت تفصیل سے یہ ثابت کیا ہے دلائل کے ساتھ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے اور اس کی روایات یہ ہیں اس کے شواہد اور دلائل جو بھی انہوں نے جمع کیے مختلف کتابوں سے مغرب مصنفین کی تحریروں سے قدیم جغرافیہ کی کتابوں سے قدیم مذہبی لٹریچر اور عدب سے اس طرح سے انہوں نے ایک ایک کر کے بارہ خطبات لکھے اور ان غلط فہمیوں کی تردید کی جو سر ویلیم میور نے پھیلائی تھی ایک بڑی چیز جو ویلیم میور نے لکھی تھی جس کے لئے سر سید کو ایک پورا باب لکھنا پڑا وہ تھا عرب کی جغرافیہ پر عرب کا جغرافیہ تو ہم کہہ چکے کہ سیرت کا ایک حصہ بنتا ہے لیکن ویلیم میور کے حوالے سے اس کی عامیت یہ تھی کہ بائبل میں تورات میں ایک جملہ آیا ہے قدیم کی زبان میں ہے عبرانی میں کیا ہے تو مجھے معلوم نہیں لیکن تورات کے عربی ترجموں میں وہ جملہ اس طرح نقل ہوا ہے اور آج بھی ہے اس وقت بھی موجود ہے وہ جملہ قدیم ترجموں میں اس طرح ہے کہ جاء الرب من سینہ وطلع لہم من ساعیر وطلع لہم من جبال فاران کہ تمہارا پروردگار کوہ ساعیر سے ظاہر ہوا اور سینہ کی پہاڑیوں پر اس کا جلوہ چمکا اور بالآخر فاران کی پہاڑیوں سے اس کا جلوہ اپنے انتہا کو مہت جائے گا اب یہ صلاحةً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگ ہوئی ہے آپ کے بارے پیشنگ ہوئی ہے فاران ہی پر نزل وحی ہوا فاران ہی کے ایک غار میں حضور تشریف فرما تھے جب حضور پر وحی کا آغاز ہوا یہ ایسی چیز تھی جس کا انکار کرنا بڑا مشکل تھا لیکن سر ویلیم میور نے یہ کہا کہ جو فاران مکم بتایا جاتا ہے تورات کے فاران سے وہ فاران مراد نہیں بلکہ شام کی فلا پہاڑی مراد ہے کہنے کو آپ جو چاہیں کہہ دیں انہوں نے کہہ دیا اور اس کے ہر چیز کے ہر چور اور جھوٹا آدمی بھی اپنے موقف کو عدالتوں میں جا کے دیکھیں ہر شخص اپنے موقف کو ایسے بیان کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کے دلائل نہیں ہو سکتے اب سرسید نے پورے جغرافیہ کا جائزہ لیا شام کے جغرافیہ کا بھی جائزہ لیا قدیم ماخص سے شام کے جغرافیہ کے بارے میں جو جو باتیں آئیں ہیں وہ تلاش کی سرسید انگریزی نہیں جانتے تھے کوئی یورپین زبان نہیں جانتے تھے لوگوں سے کام لیتے تھے ترجمہ کرواتے تھے پیسے دینے پڑتے تھے اس ترجمے کے پیسے تھے نہیں کوئی فنڈنگ کرنے والا نہیں تھا ذاتی قرضیں لے لے کر اور اپنے جائدات بیج کے یہ کام کروا رہے تھے اب آپ اس مشکل کا اندازہ کریں کہ جس مشکل میں یہ کام ہوا ہوگا پھر انہوں نے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ فاران جو تورات میں آیا ہے اس سے مراد وہی فاران ہے جو مکہ میں ہے اور جب یہ باپ مکمل کیا تو خوشی سے وہ لگتا تھا کہ بے حال ہو گئے ہیں انہوں نے خط لکھا اپنے دوست کو نواب محسن الملک کو اور کہا کہ اگر تم ہوتے تو اس کو دیکھ کر اشش کر اٹھتے اور پھر اپنے زمانے کے بعض لوگوں پر تنقید کی ہے کہ فلاں فلاں کے بس کا یہ نہیں تھا ان کے ناقدین کا انہوں نے کہا لیکن پھر بھی میں رہوں گا کافر کا کافر ہی یہاں کے مولوی مجھے پھر بھی کافر ہی کہیں گے اگر یہ کام جو میں نے کیا ہے پھر اس کے اپنے تعریف کیا آدمی جب کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے تو ایک فطرت انسانی ہے کہ اس میں ایک تعلی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ کتاب انہوں نے انگلستان میں شائع کرائی اپنے خرش پر اس کے علاوہ انہوں نے ایک دو کتابیں اور بھی جو انگریز مصنفین کی لکھی ہوئی تھی اور اسلام کے حق میں تھی یا سیرت پر نسبتاً معتدل اور معافقاناً نقطہ نظر کے مطابق تھی وہ کتابیں شائع کرائیں اس میں سے ایک کتاب ہے اپولوجی فر محمد اند قرآن عام ملتی ہے لاہور میں بھی شپی ہے اردو تجمہ بھی اس کا شپا ہے اس کتاب کے بارے میں کسی نے ان سے کہا کہ انگریز نے لکھی ہے اور بڑی ہمدردانہ نقطہ نظر سے لکھی ہے انہوں نے کسی دوست کی مدد سے اس کے مضامین پڑھوا کے سنے جب پڑھوا کے سنے تو ان کو پسند آئی تو انہوں نے اپنے خجز پر اس کو شائع کرائیا اس کے چار سو نسخہ ہندوستان بھیجے اور اپنے ایک دوست کو لکھا کہ تمام بڑے بڑے انگریز افسران کو اور انگریزی خان مسلمانوں اور ہندووں کو اس کا ایک ایک نسخہ میری طرف سے توفیم بھیجو سرسید یہ چاہتے تھے کہ یہ کتاب چار حصوں میں ہو اور ویلیم میور کے چاروں حصوں کا جواب اس میں ہو لیکن جیسے لکھنا چاہتے تھے ویسی نہیں لکھ سکے وسائل کی کمی تھی معاونین کا فقدان تھا اس لئے چند مسائل پر تو لکھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک بارہ سال ہوئی اس وقت تک پہلی جل ختم ہو جاتی ہے ویلیم میور کی انہوں نے بھی سرسید نے بھی حضور کے بارہ سال کی عمر تک جو کچھ لکھا تھا اس کا جواب دیا ایک جگہ خط میں لکھا ہے کہ لکھنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن مشکلات یہ ہیں اس کا تذکرہ ہے مشکلات بیان کی ہیں پھر لکھا ادھر جب حساب دیکھتا ہوں تو جان نکل جاتی ہے کہ الہی لکھنا اور چھپانا تو شروع کر دیا روپیہ کہاں سے آئے گا جب ایک جلد مکمل ہو گئی تو پھر وہ پھر نہیں لکھ پائے واپس آ گئے یہاں آنے کے بعد وہ اس کو مکمل کر سکتے تھے مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے ہندوستان آنے کے بعد بھی ستائیس سال وہ زندہ رہے یہاں انہوں نے کیوں نہیں مکمل کرنا چاہا شاید وہ کتابیں یا معاخذ یہاں نہیں تھے جو وہ چاہتے تھے اس کتاب کی تیاری میں انہوں نے بہت سے لوگوں سے مدد لی نواب محسن الملک کو بھی لکھا مولوی چراغلی کو بھی لکھا اور کئی مضامین کے بارے میں ان سے مواد منگوایا مثلا ایک جگہ لکھا کہ موجزات کے بارے میں جو جو فلا فلا کتاب میں ہے اس کی ایک مکمل فیرست مجھے بنا کے دو محدثین نے کن روایات کو قابل قبول کہا ہے اور کیوں کن روایات کو ناقابل قبول کہا ہے اور کیوں یہ دونوں الگ الگ فیرستوں کے شکل میں مجھے بھیجو اس طرح کا کام وہ اپنے لوگوں سے لیتے رہتے تھے ایک جگہ لکھا ہے کہ شق صدر اور شرح صدر کے بارے میں جو جو قدیم کتابوں میں ہے وہ سارا نقل کروا کے بھیجو اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ فوٹو سٹیٹ نہیں ہوتے تھے یہ سارا کام دستی کرنا ہوتا تھا اگر دس صفحے بھی نقل لینی ہے اب تو دو منٹ میں ہو جاتی ہے اس وقت پورا دن لگتا ہوگا دس صفحے کی نقل لینے میں اس طرح سے انہوں نے بارہ ابواب مکمل کر لیے ان بارہ ابواب کی تفصیل الگ الگ دینے کی ضرورت نہیں وہ میں چھوڑ دیتا ہوں ایک چیز جو انہوں نے پہلی مرتبہ کی اور اس سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی انہوں نے قدیم کتابوں سے خاص طورات اور زبور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارات تھیں ان کو جمع کیا اور اس کو ایک مرتب انداز میں پیش کیا اس کتاب کے بڑے اثرات ہوئے لوگوں نے اس اسلوب کو اپنایا لوگوں نے بعد میں سیرت کے معاخذ کی تحقیق و تنقید سب نے کی مغربی اہل علم کے حوالے اب ہر سیرت نگار دیتا ہے جو ہمدرد سیرت نگار ہیں ان کے بیانات سے استشاعت اب ہر سیرت نگار کرتا ہے قدیم کتابوں سے طورات انجیل وغیرہ سے سیرت کے مضامین کی تائید اب سب کرتے ہیں عرب کے جغرافیہ کی تحقیق اب سب نے شروع کر دی ہے اسلامی تمدن کو سیرت کا حصہ پہلے سیرت نے قرار دیا تھا اب ہر سیرت نگار اسلامی تمدن کا تذکرہ کرتا ہے مشرق علوم کا مغربی اسلوب سے متعلق اب ایک عام رواج ہو گیا ہے پہلے سیرت سے پہلے کس نے نہیں کیا تھا یہ وہ کام ہے جو سیرت احمد خان نے کیا اور اس کے اثرات ہوئے دبستان سرسید کے دو اور نام بڑے مشہور ہیں جن کا تذکرہ کل ہوگا ایک علامہ شبل نومانی جو سرسید کے ساتھ کافی عرصہ رہے علیگرڑ میں رہے اور دوسرے قاضی محمد سلمان منصور پوری جنہوں نے رحمت اللہ علیہ کے نام سے کتاب لکھی لیکن یہ بات نامکمل رہے گی اگر ایک اور بڑی شخصیت کا تذکرہ نہ ہو جنہوں نے سرسید سے غالباً پہلے یا اسی زمانے میں یہ محسوس کیا کہ ان کی ذمہ داری بھی اس میں کچھ کرنے کی ہے اور کم از کم اس وقت اثر پذیری کے لحاظ سے اس وقت نتائج کے لحاظ سے ان کا کام بہت زیادہ نمائع اور محصر تھا وہ بھی سرسید تھے میری مراد ہے سرسید امیر علی سرسید امیر علی بنگال کے رہنے والے تھے عربی فارسی اچھی جانتے تھے وکیل تھے اور وہ کلکتہ ہائی کورڈ کے پہلے مسلمان جیس تھے اور پہلے مسلمان جیس تھے پریوی کانسل کے جو انگلستان کی سب سے بڑی عدالت تھی انگلستان میں رہتے تھے جب یہ کتاب شائع ہوئی تو ان کو بھی بڑا دکھ ہوا تو انہوں نے ایک کتاب انگریزی میں لکھی ایک کرٹیکل اپریزن آف دی لائف این اچیومنٹس آف محمد علیہ السلام یہ کتاب انہوں نے دو حصوں پر مشتمل لکھی ایک ہی جلد میں دو حصے تھے ایک حصے میں سیرت کا بیان اور دوسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے کا بیان گویا اسلام تمدن شریعت اور جو کارنامہ حضور نے کیا اس کی تفصیل یہ کتاب انہوں نے انگلستان میں بیٹھ کے لکھی وہ خود انگریزی قانون کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ کلکتہ ہائی کورڈ کے پہلے مسلمان جیس تھے بلکہ کسی بھی ہائی کورڈ کے پہلے مسلمان جیس تھے اور پریوی کونسل کے پہلے مسلمان جیس تھے انہوں نے یہ کتاب لکھی انگریزی زبان کہ وہ بہت بڑے عدیب تھے ان کی زبان بڑے عالمانہ ہے بڑی عدیبانہ ہے طرز استدلال انہوں نے وہی اپنایا جو مغرب دنیا میں رائش تھا مغربی معاخص تک ان کو براہ رسائی تھی سرسید کے رسائی براہ راس نہیں تھی سرسید کو اگر کوئی مترجم غلط ترجمہ کر کے دے دیتا ممکن ہے ایسا ہوا ہو یہ تو تحقیق سے بدا چلے گا تو سرسید کو شاید اس کا اندازہ بہت صورتوں میں نہ ہوا ہو کہ مترجم نے صحیح بات ان تک نہیں پہنچائی سرسید امیر علی کو یہ مشکل نہیں تھی ان کو براہ راست کتابوں تک رسائی حاصل تھی اور انہوں نے اس رسائی کی بنیاد پر یہ کتاب لکھی سرسید کا اور سید امیر علی دونوں کا کام انتہائی عقیدت پر مبنی ہے انتہائی عشق رسول پر مبنی ہے ذات رسالت محاب سے وابستگی پر مبنی ہے اس لئے اس کا صلح تو اللہ تعالی کی بارگاہ سے جو ملے گا وہ اللہ تعالی جانتا ہے لیکن بطور صیرت کے طالب علم کے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں کہ سرسید کے بہت سے بیانات سے اتفاق کرنا مشکل ہے کئی جگہ سرسید نے بعض ایسی باتیں کہتی ہیں جو اسلام نقطہ نظر کے مطابق نہیں ہیں پھر جو مروبیت کی فضا ہے وہ سرسید کی ہاں نسبتاً زیادہ ہے بنسبت سید امیر علی کے سید امیر علی ایک عالی عدالت کے جیشت ہے قانوندانی میں ان کا مقابلہ انگریز کے صفحہ اول کے قانوندانوں سے تھا سرسید ایک عام شہری تھے اس لیے جو اعتماد اور کانفیڈنس سید امیر علی کے قلم میں ہے وہ خطبات احمدیہ کے قلم میں نظر نہیں آتا یہ ایک احساس ہے ایک ناچیز طالب علم کا ممکن ہے اس سے اختلاف بھی آپ کریں اسی طرح سے سرسید امیر علی کے بیان میں بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جن سے اتفاق کرنا بڑا دشوار ہے سرسید امیر علی کی یہ کتاب اٹھارہ سو تہتر میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی قائد اعظم اور علامہ اقبال کی پیدائش سے پہلے بعد میں وہ اس کی کئی ایڈیشن انہوں نے اس کے مرتب کیے ہر ایڈیشن میں مزید اضافہ اور ترمیمیں کرتے رہے آخری ایڈیشن سرسید امیر علی کی زندگی میں جو شائع ہوا و غالبا انہوں نے سپریٹ آف اسلام کے نام سے شائع کیا اسلام کے نام سے مشہور ہے یہ دو بڑے کام تو وہ تھے جو انیسویں صدی کے آخر میں سامنے آئے اور انیسویں صدی میں سیرت کا کوئی کام ان دونوں کتابوں کے تذکرے کے بغیر ممکن نہیں ہے ان کے علامہ اور چھوٹے چھوٹے کتابچے بے شمار لکھے گئے جن میں سے میراج ناموں کا اور ملاد ناموں کا تذکرہ میں کر چکا ہوں جو کتابیں عربی سے ترجمہ ہوئیں ان کا ہی میں نے ذکر کیا ہے خصائص نبوت پر برن سغیر میں خاصا کام ہوا موجزات کے حوالے سے بہت سی چیزیں لکھی گئیں مفتی عنایت احمد کاکوروی جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا انہوں نے بھی موجزات پر ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو موجزات کا ذکر کیا تھا اور یہ کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ حضور کے موجزات کے تعداد تین ہزار ہے ان میں سے تین سو موجزات کا تذکرہ وہ کر رہے ہیں یہ کتاب شائع ہوئی یا نہیں ہوئی یہ میرے علمیں نہیں کم از کم میں نے شائع شدہ نہیں دیکھی ان کتابوں کے علاوہ بہت سے چھوٹے چھوٹے رسائل خود سرسید نے سیرت پر ایک کتاب لکھی تھی جس کو بعد میں انہوں نے ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ ڈس اون کیا اس سے لا تعلقی ظاہر کی یہ اٹھارہ ستاون سے پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں موجزات وغیرہ کی تفصیل بہت کسر سے بیان کی تھی بعد میں جب انہوں نے مآخذ پر تحقیق کی اور تنقید کی اور یہ ان کے سامنے آیا کہ بہت سے مآخذ کمزور ہیں تو انہوں نے اس کتاب سے پھر لا تعلقی ظاہر کی اور پھر بعد میں اس کتاب کو اون نہیں کیا اسی زمانے میں ایک کتاب اسی طرح کی مورنالتاہ حسین حالی نے لکھی تھی جو مورنہ حالی عباد میں بھی اون کرتے رہے وہ بھی نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مصبت بیان تھا بلکہ پادری عماد الدین کی کئی گمراہیوں کا تذکرہ بھی تھا پادری عماد الدین اور دوسرے لوگوں نے جو کتابیں لکھی اس کے جواب میں چھوٹے بڑے رسائل بڑی تعداد میں لکھے گئے ایک زمانے میں بابا اردو مولوی عبدالحق نے اپنے زمانے میں ایک قوامی سے کتب تیار کرائی تھی قاموس القتب جو کئی جلدوں میں تھی اس میں اردو میں اس زمانے تک مطبوع کتابوں کی ایک فیرس تھی اس میں سیرت پر تقریباً چار سو کتابوں کا تذکرہ تھا جن میں سے دو سو کتابیں تھی جو موجزات وغیرہ پر تھی اور دو سو سوا دو سو کے قریب ملاد نامے تھے ان میں سے بہت سے ملاد نامے اسوی دور میں لکھے گئے جو انیسویں صدی کا آخری اٹھارویں صدی کے آخری زمانے سے انیسویں صدی کے آواخر تک کا زمانہ تھا پھر انیسویں صدی کے آواخر میں سید امیر علیہ السر سید احمد خان اور ان حضرات کی کتابوں نے ایک نیا اسلوب صورت نگاری کا ہمارے سامنے رکھا جو زبان کے اعتبار سے سادہ اسلوب کے اعتبار سے دلنشین دلائل کے اعتبار سے موسر اور اپنی پیشکش کے اعتبار سے انتہائی عالمانہ اور عدیبانہ زبان میں لکھا ہوا یہ اسلوب جب متعرف ہوا اور پھر شبلی نے اس اسلوب کو بلندیوں تک پہنچا دیا جس کا کل تذکرہ ہوگا اس سے وہ اسلوب متروک ہو گیا جس پر لوگ پہلے سیرت لکھا کرتے تھے جس میں زیادہ بیان موجزات کا اور ان بیانات کا ہوتا تھا جو روحانیات سیرت سے متعلق ہیں جن کا سیرت کے تاریخی واقعات سے اور دیگر تفصیلات سے تعلق نسبتاً کم ہوتا تھا اس گفتو کی بقیہ تکمیل کل ہوگی انشاءاللہ وآخر دعوانہ الحمدلہ بالعالمین